سبسکرائب تو مائی چینل پاکٹ ایف ایف ایم آڈیو ارے تم اتنا پریشان کیوں ہو اور آخر کس بات کا وقت کم ہے آرام سے بتاؤ بات کیا ہے اس سینک نے گہری سانس لی ہر کسی کی نظر اسی سینک پر ٹکی تھی کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا سینک نے گہری سانس لینے کے بعد کہا اگر کچھ نہیں کیا گیا تو کوئی بھی نہیں بچے گا ایک بار پھر سے اس نے کچھ ایسا کہا کہ ہر کوئی ادھر ادھر دیکھنے لگا اور تب عجیبل نے غصے میں اس سینک سے کہا تم تب سے آدھی یا دوری بات کیوں کر رہے ہو آخر پوری بات کیوں نہیں بتاتے سب ختم ہو جائے گا کوئی نہیں بچے گا آخر تم یہ سب کہا کیا رہے ہو اس سینک نے پھر سے گہری سانس لی اور بولا جس بیماری نے ہمیں پچھلے کئی دنوں سے گھیر رکھا ہے اب اس نے اپنا وکرال روپ لے لیا ہے اور اگر ہم نے اس کا کوئی اپائی نہیں کیا تو وہ سب میں پھیل جائے گی اور ہم سب نہیں بچیں گے سب ہی منتریوں کے لیے یہ بات حیرانی والی تھی اور ان سب کے ماتھے پر شکن دوڑ گئی ارے یہ تم کیسی بات کر دیو تم سے یہ کس نے کہا عجیبل نے اس سینک کو ڈانٹتے ہوئے پوچھا آپ پورے راجے کا حل دیکھ لیجئے لگ بگ ہر کوئی اس بیماری کی چپیٹ میں آ گیا ہے بس راجے کے ہم کچھ لوگ ہی اس بیماری سے بچے ہوئے اور اب وہ بیماری ہم سب کو بھی گھیرنے میں دیر نہیں لگائے گی اس لئے منتری جی کوئی اپائے کریے ہر کوئی چنتیت تھا لیکن کسی کے پاس کوئی وکلپ نہیں تھا منتری عجیبل بھی کافی غصے میں تھے اور انہوں نے سینک سے جانے کو کہا سینک کے جانے کے بعد عجیبل نے کہا راجے پوری طرح سے اس لا علاج بیماری سے گھر چکا ہے اور ادھر راجہ شیویندر کہتے کہ ان کا بیٹا ہے کہ وہ ابھی بھی اسی امید میں ہیں کہ ایک دن واسو مڑی لے کر آئے گا اور ہمارا پورا راج جی ٹھیک ہو جائے گا یہاں راج جی کے لوگ مر رہے ہیں اور انہیں اپنے بیٹے کا انتظار ہے ہر کوئی غصے میں تھا تب ہی دوسرے منتری نے غصہ کرتے ہوئے کہا راجہ شیویندر نے تو اپنی عمر جی لی ہے اب ہمیں تو اپنی عمر جی نہیں ہوگی نا اس لئے میں تم سب سے کب سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ یہاں پہ رہنا ہمارے لئے خطرے سے کھالی نہیں ہے اگر ہم راجہ کی بات مان کر یہیں پر کھڑے رہے تو ایک دن راجہ کے ساتھ ہم سب بھی نہیں بچیں گے اور سنا نہیں وہ ابھی کیا بتا کر گیا ہے اگر جلدی کچھ نہیں ہوا تو سب کی موت ہو جائے گی وہ بیماری سبی کو اندر ہی اندر کھا رہی ہے عجیبال نے سبی منتریوں کی طرف دیکھا اور پوچھا تو آپ سب کی رائے یہی ہے کہ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے سب ہی منتریوں نے ایک ساتھ سر ہلا کر ہامی بھری ہم سب تو راضی ہیں لیکن آپ کی کیا رائے ہیں منتری جی ایک منتری نے عجیبال سے پوچھا منتری عجیبال کچھ دیر شانت رہے اور پھر بولے میں سوچ رہا ہوں کہیں اپنے راجہ اور پرجہ کے ساتھ وشواس گھات تو نہیں ہوگا جب ہمارے راجہ اور ہماری پرجہ گمبیر سنکٹ سے جوج رہی ہیں ایسے میں ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو ایسا کرنا غلط ہی ہوگا انی منتری بھی عجیبال کی بات پر گوھر دے کر سوچنے لگے اور پھر کچھ دیر بعد بولے بات تو آپ کی صحیح ہے عجیبال جی لیکن اس وقت ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے کچھ اہم اور کٹھن فیصلے ہی لینے پڑیں گے ورنہ ہم اس بیماری کے چپیٹ میں آئیں گے اور سب مارے جائیں گے عجیبال تھوڑا سا بھاوک ہو گئے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو اس طرح سے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے وہیں انی منتری بھی تھوڑا بھاوک تھے تب ہی عجیبال نے کہا ٹھیک ہے میں اس بارے میں راجہ شیویندر کو بتا دیتا ہوں اور پھر ہم یہاں سے دوسرے راجے میں چلے جائیں گے سبھی منتریوں نے منتری عجیبال کی بات پر سہمتی جتائی اور عجیبال سے جلد سے جلد بات کرنی کو کہا بودھر واسو نے ناگ منی سمودائے کے سبھی لوگوں سے اجازت لی اور منی لے کر آگے بڑھ چلا واسو نے اپنی شکتی کا استعمال کیا اور وہ گھوڑا جو اس نے تپسیا کر کے حاصل کیا تھا وہ اس کے سامنے آ گیا اب مجھے جلد سے جلد اندرپورم پہنچنا ہوگا کیونکہ اندرپورم کے لوگوں کا حال بہت بڑا ہوگا اتنا کہہ کر واسو گھوڑے پر بیٹھ گیا اور تیزی سے اندرپورم کی اور بڑھنی لگا ناگ منی سمودائے سے اندرپورم کی دوری کافی لمبی تھی جبکہ واسو دیوی شکتیوں سے یکت گھوڑے پر بیٹھا تھا پھر بھی اندرپورم پہنچنے میں اسے سمیں لگنے والا تھا ندی جنگل تلاب اور بڑے سے بڑے پہاڑ اس کے سامنے آ رہے تھے اور ان سب ہی کو پار کر کے واسو آگے بڑھ رہا تھا ادھر دمینتی دھرمسین اور عویناو نے مدد کے لیے دیوی شکتیوں کا آوان کرنا شروع کر دیا تھا وہ تینوں آنکھیں بند کر کے منتروں کا اچارن کر رہے تھے تینوں ہی جانتے تھے کہ دیوی شکتیاں ہی اب ان کی مدد کر سکتی تھی اور کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا واسو جب اپنی دیوی شکتیوں سے بھرے گھوڑے پر بیٹھ کر راستے کو پار کرتا ہوا جا رہا تھا تب ہی اچانک ایک پہاڑی پر اسے ایسا ویکتی دکھا جسے دکھ کر وہ رک گیا اس نے اپنے گھوڑے سے رکنے کو کہا اور بودوداتے ہوئے بولا یہ ویکتی تو کوئی جانا پہچانا لگ رہا ہے لیکن آخر یہ ہے کون وہ ویکتی واسو سے کچھ ہی دوری پر پہاڑی پر ایک کمبل کو اڑھے بیٹھا ہوا تھا پہاڑی کے بلکل ہی نزدیک میں برف سے ڈھکی ہوئی ایک پہاڑی تھی جس کی تھنڈک کو صرف ایک کمبل کتی نہیں رک سکتا تھا اس ویکتی کے بال کافی لمبے اور الجے ہوئے تھے اس کے علاوہ اس کا شریر اتنا کمزور پڑ گیا تھا کہ مانو اس نے کئی دن سے نہ کچھ کھایا ہو اور نہ ہی کچھ پیا ہو واسو اس ویکتی کے نزدیک کیا وہ ویکتی واسو کی طرف پیٹ کیے ہوئے تھا اور کمزور شریر ہونے کے کارن اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر چکے تھے اس کا سیر ہمیشہ ہلتا رہتا تھا واسو نے اس ویکتی سے کہا تم کون ہو اور اس پہاڑی پر اکیلے کیا کر رہے ہو اس ویکتی نے واسو کی بات کو انسنا کر دیا اور واسو کی طرف مل کر بھی نہیں دیکھا دیکھو تم جو بھی ہو گھبراؤں مت میری طرف دیکھو میں تمہاری مدد کے لیے ہی آیا ہوں واسو نے اس ویکتی سے بڑے ہی سرالتہ سے کہا لیکن وہ ویکتی پیچھے مل کر دیکھ ہی نہیں رہا تھا واسو نے منی من کہا آخر یہ کون ہے جو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہے اس پہاڑی پر اور سنسان جگہ پر کوئی بھی کیسے آ سکتا ہے کہیں یہ کوئی چھلاوا تو نہیں ہے واسو کی آنکھ بڑی ہو چکی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں پھر سے کوئی نئی بری شکتی اس سے مڑی چھیننے کے لیے اس کے راستے میں نہ آ گئی ہو دیکھو اگر تم نے مجھے سچ سچ نہیں بتایا تو پھر میں تمہیں دنڈے دوں گا اس لئے مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو واسو نے تیز آواز میں اس ویکتی سے کہا اور اپنی تلوار باہر نکال لی دیرے دیرے وہ ویکتی واسو کی طرف مڑا اور جیسے ہی واسو نے اس ویکتی کے چہرے کی اردے کا واسو چوک گیا اس ویکتی نے بھی جب واسو کے چہرے کو دیکھا تو اس کے بھی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے واسو بغیر کچھ سوچے ترنت اپنی گھوڑے سے اترا اور اس ویکتی کے پاس گیا وہ ویکتی واسو کو دیکھ کر بہوش ہو کر گرنے ہی والا تھا کہ تب ہی واسو نے اس ویکتی کو اپنی گودی میں بٹھا کر کہا بھائیہ بھائیہ آپ اور یہاں کمزوری کے کارن اس ویکتی کے آنکھیں نہیں کھل لیتی لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہ رہے تھے بھائیہ آپ نے اپنی یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے کیا ہوا ہے بھائیہ آپ کو واسو نے بھی دکھی ہوتے ہوئے اس ویکتی سے پوچھا وہ ویکتی کوئی اور نہیں بلکہ واسو کا بڑا بھائی چندرہ تھا جو ایک سمیں تک واسو سے جلتا تھا اور اپنے پتا سے چھل کر کے اندرپورم کے راجے کی گدی پر بیٹھ گیا تھا چندرہ نے اپنے پتا کو کاراواس میں بھی بند کر دیا تھا اس کے علاوہ جتنے بھی غلط کام وہ کر سکتا تھا سبھی میں اس کا ہاتھ تھا چندرہ نے ہی دمینتی سے اس کے بھائی ارونیدر سنگھ کا راج بھی چھینا تھا اپنے بھائی واسو سے بھی چندرہ ہمیشہ گھرنا کرتا تھا اور اسے اندرپورم کا حصہ نہیں دینا چاہتا تھا چندرہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے وہیں واسو نے ایک بار پھر سے کہا بھائی آپ بھات کیا ہے آپ وہ تو بتائیے ہاں پھر آپ یہاں تک کیسے پہنچے اور آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی چندرہ نے روتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی واسو کے گالوں پر ہاتھ رکھا اور کہا میں نے تمہیں ہمیشہ ہرانا چاہا اور تم سے سب کچھ چھین کر اپنے قبضے بھی کرنا چاہے لیکن آج جب میری یہ حالت ہو گئی تب تم ہی میرے ساتھ کھڑے ہو ایک بات تو سچ ہے کی جب کسی پر وپتی آتی ہے تو اس کے ساتھ صرف اس کا پریوار ہی کھڑا ہوتا ہے اور کوئی نہیں چندرہ کی بات سن کر واسو کے بھی آنسو بہ رہتے اور واسو نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا آپ یہاں تک کیسے آئیں اور آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی چندرہ نے روتے ہوئے واسو سے کہا جب تم لوگ ڈندنگڑ کو چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد میں اور سمالی ڈندنگڑ پر راج کرنے لگے لیکن ایک دن چل سے سمالی نے میرے راجی پر ادھکار کر لیا اور مجھے بندی بنا کر کاراگار میں ڈال دیا میں کئی دن تک کاراگار میں فسا رہا اور تڑپتا رہا اتنا کہہ کر چندرہ پھر سے رونے لگا واسو نے چندرہ کے آسو پوچھے اور بولا پھر کیا ہوا بھئیہ چندرہ نے واسو سے کہا میں سمالی سے بھتیو کی بھیق مانگتا تھا لیکن وہ اسے تڑپانا چاہتا تھا میں اس کے کاراگار میں تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا لیکن پھر ایک دن میں نے تہہ کیا کہ تڑپ تڑپ کر مرنے سے اچھا ہے کہ میں وہاں سے نکلنے کا پریاس کروں اور میں نے اس کاراگار کے اندر ہی اندر چھپ چھپ کر ایک سرنگ بنانی شروع کر دی اور پھر میں اس سرنگ سے ہوتا ہوا بہار نکلا اس کے بھات سے میرے پاس کچھ بھی نہیں میں کمزور ہو چکا ہوں جب اندر پورم گیا تو وہاں کے لوگوں نے بھی میرے ساتھ غلط ویبار کیا اور وہاں پہلی بیماری نے مجھے گیر لیا کسی طرح سے بستے ہوئے میں یہاں آیا ہوں اور آج میری یہ حالت ہے سمالی پر مجھے پہلے ہی بھروسہ نہیں تھا لیکن آپ کو مجھ پر اور پتا جی سے زیادہ اپنے اس سمالی پر بھروسہ تھا اس سمالی نے ہمارا پریوار ہمارا آج اور ہمارے رشتے سب تلوا دی واسو نے ناراض کی ظاہر کرتے ہوئے اپنے بڑے بھائی چندرہ سے کہا چندرہ نے بھی واسو کی بات پر حامی بھری اور بولا یہی ہوتا ہے جب ہم اکثر بہار رشتوں کی تلاش کرتے اور اپنے گھر کے رشتوں کو بھول جاتے اور جب ہمارا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے تب ان مشکل دنوں میں ہمارے بھائی ہماری بہن ہمارے پتا ہی ہمارے کام آتے ہیں اور ہم کئی باہر کے لوگوں کا ساتھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں واسو نے اپنے بھائی کو گودی میں اٹھایا اور کہا پھلحال یہ وقت شوک منانے کا نہیں ہے بھئی ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکل کر اندرپورم چلنا ہوگا میں نے اندرپورم کے لوگوں کو بچانے کے لیے اس منی کو ڈھونڈ لیا ہے اور اب وہ منی اس کالسرف سمودائے کو دے کر ہمارے پورے راجے کے لوگ بچ جائیں گے بھئی جیسے ہی چندرہ نے سنا کہ واسو نے منی کو ڈھونڈ لیا ہے اور وہ اندرپورم ہی جا رہا ہے اس کا چہرہ کھل گیا بگر کچھ زیادہ بات کیے واسو نے اپنے بڑے بھائی کو گھوڑے پر بٹھایا اور اندرپورم کی ارچل دیا ادھر کافی دیر سے دھرمسین دمینتی اور عوینو دیوی شکتیوں کا آوان کر رہے تھے اور تب ہی گفہ کے باہر زور کا طفان آیا اور گفہ کے دروازے پر رکھا پتھر اچانک سے ٹوٹ کر گر گیا اور اتنی زور کی اواز ہوئی کہ دمینتی دھرمسین اور عوینو تینوں ہی چونک گئے جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو گفہ کا دروازہ کھل چکا تھا تینوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور دھرمسین نے کہا دیکھا نا دیوی شکتیوں نے کیسے ہماری مدد کی مجھے یقین تھا چاہے کچھ بھی ہو دیوی شکتی ہماری مدد ضرور کرے گی دمینتی اور عوینو نے بھی دھرمسین کی بات پر حامی بھری اور تب ہی دمینتی نے کہا اب ہمیں جلدی سے یہاں سے چل کر واسو سے ملنا ہوگا کہیں احسان ہو کہ ہمیں بچانے کے چکر میں واسو نئی مسئبت میں فز جائے دمینتی، دھرمسین اور عوینو گفہ سے بہار آ گئے تفان ایک دم شانت ہو چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان تینوں کی مدد کے لیے دیوی شکتیوں نے وہ تفان لیا تھا اب تینوں کو ہی جنگل اور ندی کا راستہ تیہ کر کے واسو تک جلد سے جلد پہنچنا تھا وہیں ناغاشوین واسو سے مڑی حاصل کرنے کے لیے ان تینوں کا استعمال کرنا چاہتا تھا اور اس لیے وہ گفہ کی اور آ رہا تھا کیا ناغاشوین دمینتی، دھرمسین اور آوینب کو بھاگتے ہوئے پکڑ لے گا کیا واسو کے پہنچنے سے پہلے اندرپورم کی پرجا واقعی مرد ہو جائے گی کیا اندرپورم کے لوگ چندرہ کو اپنانے سے انکار کر دیں گے جاننے کے لیے سنتے رہیے شرابیت راجکمار صرف پاکٹ ایف ایم پار جیسے ہی دمینتی، دھرمسین اور آوینب گفہ سے نکل کر بہار آئے تھے وہاں تفان شاند ہو چکا تھا وہی ناغاشوین واسو سے منی حاصل کرنے کے لیے دمینتی، دھرمسین اور آوینب کا استعمال کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ ان لوگوں کے پاس گفہ کی اور جا رہا تھا آوینب نے دھرمسین اور دمینتی سے کہا ہمیں جلد سے جلد یہاں سے آگے بڑھنا ہوگا ورنہ وہ ناغاشوین یہاں آ کر ہمیں واپس سے سموہید کر لے گا دمینتی نے آوینب کی بات پر سہمتی جدہ کر کہا تم صحیح کہہ رہا آوینب ہم لوگوں کو بہت ہی سابدانی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا کہی حسان ہوگی ہم ابھی ابھی ریا ہوئے ہیں اور ہبھی ابھی پھر سے قیدی بن جائیں دھرمسین نے وہاں سے بہار نکلنے کے راستے کی طرف دیکھ کر کہا یہاں سے بچ کر بھاگ نکلنے کا راستہ بہت جٹل ہے ہمیں ناغاشوین کے ساتھ ساتھ اور بھی خطروں کے لیے چکننا رہنا ہوگا جس کے بعد دھرمسین آوینب اور دمینتی وہاں سے بچ کر بھاگنے کے بارے میں ویچار ویمرش کرنے لگے جہاں ایک طرف دمینتی دھرمسین اور آوینب گفا کے پاس سے بچ کر نکلنے کے بارے میں رن نیتی بنا رہے تھے تو وہیں نگوہر سارنگ کے ساتھ اس سمندر کے کنارے پر پہنچ چکا تھا جہاں پر کلش نے سارنگ سے آنے کو کہا تھا وہاں پر آنے کے بعد نگوہر نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور سارنگ سے پوچھا آخر وہ کلش کہیں نظر کیوں نہیں آ رہا کہیں تم نے کوئی چال تو نہیں چلی سارنگ نے ترنت اس بات سے انکار کرتے ہوئے کہا نہیں 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 نگوہر جی میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں تو وہیں پر آیا ہوں جہاں پر کلش نے مجھے ملنے کے لیے کہا تھا جس پر نگوہر نے تھوڑا غصہ کرتے ہوئے کہا اگر یہ وہی جگہ ہے تو پھر کلش اب تک آیا کیوں نہیں نگوہر سارنگ سے بات کر ہی رہے تھے کہ تب ہی آسمان میں ایک بجلی چمکی اور کلش بجلی کڑکنے کے بعد ہوا کے جھونکے کے ساتھ ان دونوں کے سامنے آیا اور پھر نگوہر اور سارنگ کلش کو غور سے دیکھنے لگے کلش نے وہاں آتے ہی نگوہر اور سارنگ سے بولا بہت اچھا کیا جو تم دونوں یہاں سمیں رہتے آگے ورنہ میں اس ناغ اشوین کو جان سے مارنے والا تھا نگوہر نے ترن تھی ناغ اشوین کے بارے میں پوچھتے ہوئے کہا ناغ اشوین کہاں ہے مجھے اس سے ملنا ہے کلش نے نگوہر کی اور قدم بڑھا کر کہا ارے مل جائے گا مل جائے گا ناغ اشوین بھی مل جائے گا اتنی بھی جلدی کیا ہے نگوہر نے کلش کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر اپنی چھڑی کلش کی اور کر دی اور کہا وہیں رک جاؤ اگر تم نے اپنا ایک بھی قدم میری اور بڑھایا تو پھر تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارا کیا ہشر کروں گا کلش زور زور سے ہسنے لگا اور ناٹک کرتے ہوئے بولا ہا 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 ارے میں تو ڈر کیا آپ نے تو مجھے ڈرہا دیا سارنگ اور کلش دونوں نے پل بھر کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا سارنگ کے چہرے کے بھاو کو پڑھ کر کلش سمجھ گیا تھا کہ ضرور کچھ گڑھ بڑھ تھی کلش نے اپنے من میں سوچتے ہوئے کہا یہ سارنگ کے چہرے کو دیکھ کر ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ڈرہا ہوا ہے کلش نے سارنگ کو اپنے من میں آواز لگاتے ہوئے کہا سارنگ کیا تم میری آواز سن سکتے ہو اگر ہاں تو میری بات کا جواب دو سارنگ چاہ کر بھی کلش کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ نگوہر جی سارنگ کے من میں جو بھی بات چل رہی تھی اسے سن سکتے تھے سارنگ کا جواب نہ ملنے پر کلش کے من میں چل رہا شک اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا تھا کلش نے اس پر کہا لگتا ہے نگوہر کو یہ بات پتا چل چکی ہے کہ سارنگ اسے میرے پاس کسی شریعن تر کے تحت لے کر آئے کلش کو اس طرح سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر نگوہر سمجھ گیا تھا کہ کلش کوئی چال اپنے من میں ضرور بنا رہا تھا اس لئے نگوہر نے کلش کو آواز لگاتے ہوئے کہا کیا ہوا کلش کس سوچ میں کھو گئے تمہاری یہی شرط تھی نہ کہ میرے آنے کے بعد تم ناغ اشوین کو چھوڑ دوگے اب کیا ہوا اب تم کس سنشے میں پڑ گئے ہو کلش نے نگوہر کی بات پر ہس کر جواب دیتے ہوئے کہا بس بہت ہو اناٹک میں جانتا ہوں نگوہر کی تم سارا سچ جان چکے ہو اب اس کھیل کو اور کھیلنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کلش کی بات ختم ہوتے ہی نگوہر نے ترنت سارنگ کی طرف دیکھا سارنگ نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا میرا یقین کر یہ نگوہر جی میں سچ بھول رہا ہوں کلش نے موقع پا کر اپنی جادوی شکتی کو اپنے ہاتھوں سے نگوہر کی اور پھیکا پر نگوہر نے ان وقت پر اپنی چھڑی کو آگے کر کے خود کو کلش کے حملے سے بچا لیا نگوہر کی پھرتی دیکھ کر کلش بہت ہی زیادہ حیران تھا اسے لگتا تھا کہ نگوہر کو ہرانا بہت ہی آسان ہوگا پر سارنگ کی طرح کلش کو بھی نگوہر کی چھڑی کے بارے میں نہیں پتا تھا کلش نے بار بار نگوہر کو مارنے کی کوشش کی پر اس کی ہر ایک کوشش ناکام ہوتی جا رہی تھی جس کے بعد کلش غائب ہو گیا اور کلش کے غائب ہونے کے بعد نگوہر بہت ہی پینی نظر بنا کے ہر ایک دشاں میں دیکھ رہے تھے نگوہر کو پتا تھا کہ کلش کسی بھی اور سے حملہ کر سکتا تھا کچھ دیر تک انتظار کرنے کے بعد نگوہر نے کلش کو للکار پے ہوئے کہا ارے کہاں چھپ بیٹھا ہے تو کلش اگر خود کو کال سرپ سمودائے کا بہادر سدس سے سمجھتا ہے تو میرے سامنے آ کر مجھ سے دو دو ہاتھ کر یوں کائروں کی طرح چھپ کر مجھے مارنے کی رننیتی کیوں بنا رہا ہے نگوہر کی بات ختم ہوتے ہی کلش سامنے سے ہوا کے بیچ سے سامنے پرکٹ ہوا اور بولا ناغمنی سمودائے کے لوگ کب سے کائر اور بہادری کا ادھارن پیش کرنے لگے ہیں نگوہر نے جواب میں کہا دیکھو کلش تم نے ہمارے ناغمنی سمودائے کے سدسیوں کو جان سے مار کر ایک ایسی جنگ چھیڑ دی ہے جس کا انجام بہتی ویبتس ہونے والا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تو ناغمنی سمودائے کے سدسیوں کو جان سے مارتے رہو گے اور ناغمنی سمودائے کے لوگ چپچاب بیٹھے رہیں گے کلش نے نگوہر کی بات ختم ہونے کے ترنت بعد کہا ناغمنی سمودائے ہمیشہ سے اپنے آپ کو کال سرب سمودائے سے مضبوط سمجھتا ہے پر اصل میں کال سرب سمودائے اور ناغمنی سمودائے کے بیچ کوئی مل نہیں ہے کال سرب سمودائے جب جائے تب ناغمنی سمودائے کو مسل کر رکھ سکتا ہے کلش کی بات پر نگوھر کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اپنے دانت پیستے ہوئے کہا اپنی زبان پر لگام دو کلش اگر تم نے میرے ناغ منی سمودائے کے بارے میں کچھ بھی اناپ شناپ بکنے کی کوشش کی تو میں تمہاری زبان کیچ لوں گا کلش نے زور سے ہستے ہوئے کہا تم لوگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے میں نے تمہارے سمودائے کے کتنے لوگوں کو جان سے مارا تم لوگ میرا ایک بال بھی باقا نہیں کر پائے کلش جان بوجھ کر نگوھر کو اکسا رہا تھا تاکہ نگوھر گسے میں آ کر اپنا آپا کھوئے اور کچھ غلط قدم اٹھا لے جس کے بعد کلش کو حملہ کرنے کا موقع مل جائے سارنگ چپ چاپ نگوھر کے بگل میں کھڑے ہو کر نگوھر اور کلش کے بیچ ہو رہی باتوں کو دھیان سے سن رہا تھا سارنگ کا پورا دھیان نگوھر کے ہاتھ میں موجود چھڑی پر تھا سارنگ جانتا تھا کہ اگر ایک بار وہ چھڑی نگوھر سے دور ہو گئی تو پھر نگوھر کلش کا سامنا نہیں کر پائے گا نگوھر نے دانت پیستے ہوئے کلش کی طرف اپنی چھڑی سے کچھ جادوی شکتیوں سے حملہ کیا کلش نے اپنے چاروں طرف ایک سرکشہ کوج بنا رکھا تھا جس وجہ سے نگوھر کی شکتیوں کا کلش پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا نگوھر کافی حیران تھا کیونکہ اسے کلش کی شکتیوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اس کے بعد نگوھر نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کلش پر کچھ بہت ہی زیادہ بھیانک شکتیوں کا پریوک کرے گا نگوھر نے اپنی آنکھ بند کی اور کچھ دیر تک منتر پڑھنے کے بعد اپنی چھڑی سے کلش کی اور اگنی استر کا حملہ کیا کلش نے خود کو بچانے کے لیے جس سرکشہ کوج کا نرمان کیا ہوا تھا نگوھر کی شکتیوں نے اس کوج کو توڑ دیا اور چھڑی سے نکل دی اگنی نے کلش کو تھوڑا سا جلا دیا تھا نگوھر کا یہ حملہ دیکھ کر کلش بھی دنگ رہ گیا تھا اسے اس بات کی بلکل بھی امید نہیں تھی کلش نے اپنے من میں کہا یہ کیا ہے نگوھر کی چھڑی کی شکتیوں نے میرے اس سرکشہ کوج کو توڑ دیا مجھے کچھ کرنا ہوگا ورنہ یہ نگوھر مجھ پر بھاری پڑ سکتا ہے کلش کے ماتھے پر شکن دیکھ کر نگوھر نے مسکورا کر کہا کیا ہوا کلش لگتا ہے میری شکتیوں نے تمہیں احران کر دیا کلش نے بھی ہنس کر جواب دیا اور کہا ہا 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 تھوڑی سی جیت پا کر اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے نگوھر تمہاری مات میرے ہاتھوں ہونی نشی تھے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا نگوھر کے چہرے کے بھاؤ بدل گئے اور اس نے گسے میں کلش سے کہا ابھی اس بات کا فیصلہ بہت ہی جلد ہو جائے گا کہ کس کے ہاتھوں کس کی موت ہونی ہیں اتنا کہنے کے بعد نگوھر نے واپس سے اپنی چھڑی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بدبدا کر کچھ منتر پڑھنے شروع کیے کلش جانتا تھا کہ یہی موقع ہے سارنگ کو نگوھر کے ہاتھ سے چھڑی چھیننے کا کلش نے سارنگ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ نگوھر کے ہاتھ میں موجود اس جادوی چھڑی کو چھین لے سارنگ ایسا کرنے سے بہت ڈر رہا تھا پر آخر میں سارنگ نے حمد جھٹائی اور پھر نگوھر کو زور سے دھکا دیا جس سے ان کے ہاتھ میں موجود چھڑی چھٹک کر دور گر گئی جیسے ہی نگوھر نے اپنی چھڑی اٹھانی چاہی کلش نے ہوا میں تیز دوڑ کر نگوھر کی چھڑی کو اٹھا لیا اور کچھ پھیٹ کی دوری پر نگوھر کی چھڑی ہاتھ میں لیے کھڑے ہو کر ہنسنے لگا نگوھر نے سارنگ کی طرف دیکھ کر کہا یہ تم نے کیا کیا سارنگ سارنگ نے بہت ہی گھمنڈ میں بولتے ہوئے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا ارے کبھی نہیں مجھے بس حکومت کرنی ہے اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں نگوھر نے سارنگ کا گلہ پکڑتے ہوئے کہا گلتی میری ہے مجھے تم پر پھروسائی نہیں کرنا چاہیے تھا تب ہی اتنے میں کلشنے آواز لگاتے ہوئے کہا باس بہت ہوا نگوھر اب تمہاری مات کا وقت آ گیا ہے نگوھر نے سارنگ کی گردن چھوڑی اور پھر کلش کی طرف بے خوف وکر دیکھنے لگا کلش نے نگوھر سے کہا میں جانتا ہوں تم ناغمنی سمودہ کا کوئی بھی رہس سے میرے ساتھ ساجہ نہیں کروگی اس لیے اپنا سمیخ حراب نہیں کروں گا نگوھر کے چہرے پر کوئی بھی پچتاوا نہیں تھا اور پھر کلش نے اپنے ہاتھوں سے پہلے نگوھر کی چھڑی توڑی اور پھر اپنے ہاتھوں سے نگوھر کے چہرے کی طرف اشارہ کیا اور نگوھر کی گردن توڑ دی نگوھر کے مرنے کے بعد سارنگ زور زور سے ہسا اور کلش کے پاس جا کر بولا اسے جان سے مار کر تم نے بہت اچھا کیا کلش اب تم ناغمنی سمودہ کو اپنا گولام بنا لو اور مجھے ان لوگوں پر حکومت کرنے دو کلش نے سارنگ کی طرف دیکھا اور کہا تم سے بڑا مرک دھرتی سے لے کر آسمان کے بیچ کہیں نہیں ہوگا سارنگ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کروں گا تم نے ایسا سوچا بھی کیسے سارنگ سمجھ گیا تھا کہ کلش پورے سمیں اسے دھوکھا دیتا آ رہا تھا سارنگ نے کلش کو مارنے کے لیے قدم آگے بڑھائے پر کلش نے اپنے ہاتھوں سے جادوی شکتی کے ذریعے سارنگ کو اپنے قریب آنے سے روکا اور کہا اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں بھی نگوہر کے پاس بھیج دوں تاکہ وہ تم سے اپنا حساب کتاب چکتا کر سکے سارنگ نے اپنی جان کی بھیق مانگی پر کلش نے اس کی ایک نہیں سنی اور سارنگ کے سینے کی طرف اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے اپنی مٹھی کو کس کر بند کر دیا جس سے سارنگ کی جان نکل گئی اور اس کے موں سے بہت سارا خون بہنے لگا اور وہ مر گیا کلش دور سے ہی صرف اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے سارنگ اور نگوہر کو مار چکا تھا نگوہر اور سارنگ کو مارنے کے بعد کلش کو اندرپورم کی اور جانے والی پہاڑی کے راستے میں موجود کال سب سمودائے کے ایک صدس سے نے بتایا کہ واسو منی لے کر اندرپورم لوٹ رہا ہے جسے جاننے کے بعد کلش ترنت اندرپورم کی اور روانہ ہو گیا وہیں دوسری اور واسو اپنے بھائی چندرہ کو لے کر جیسے اندرپورم میں داخل ہوا سبھی چندرہ کو وہاں موجود دیکھ کر غصے میں اپنے دانت پیچھ رہے تھے کیونکہ چندرہ نے ان سبھی کو پہلے بہت پریشان کیا ہوا تھا واسو کے لوٹنے کی خبر آگ کی طرح پورے اندرپورم میں پھیلنے لگی اندرپورم کے ایک بزرگ نے واسو کو وہاں دیکھ کر اس سے پوچھا واسو تم لوٹ آئے واسو کیا تمہیں منی ملی واسو نے جواب دیتے ہوئے کہا جی مجھے منی مل گئی اب آپ لوگ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے ہب سبھی کی بیماری کا انت ہونے والا ہے کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اب کوئی نہیں مرے گا جیسے واسو نے بزرگ سے کہا کہ وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے بزرگ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی واسو نے دیکھا کہ کئی سارے سینک اس کے آس پاس آ رہے تھے ان سینکوں کو اپنے پاس رفتار میں آتے دیکھ کر واسو بھی حیران تھا آخر وہ سینک واسو کے پاس اتنی رفتار سے کیوں آ رہے تھے کیا ناغ اشوین دھرم سین دمینتی اور اوینف کو واپس سے قید کر پائے گا کیا واسو سے منی ملنے کے بعد کلش اندرپورم میں پھیلی مہاماری کو دور کر دے گا جاننے کے لیے سنتے رہیے شرابت راج کمار صرف پاکٹ ایف ایم پار واسو ان سینکوں کو وہاں آتے دیکھ کر کافی حیران تھا جس پر چندرہ نے کہا گھبراو مت واسو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ ضرور یہاں پر ہماری رکھشا کے لیے آ رہے ہوں گے جیسا چندرہ نے کہا تھا وہ سینک وہاں پر ان لوگوں کی رکھشا کے لیے ہی آئے ہوئے تھے کیونکہ منی بیشکیمتی تھی اور منی کی وجہ سے کوئی واسو پر حملہ نہ کرے اس لیے سینہ پتی نے وہاں سینکوں کو بھیجا تھا پرجا کے لوگ کسی بھی قیمت پر چندرہ کو اپنانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ چندرہ نے پرجا کے ساتھ کافی اتیچار کیا تھا اس کے علاوہ جب چندرہ نے پرجا کے راجہ شیوندر سنگھ کو کاراواز میں ڈال دیا تھا اس کے بعد سے تو پرجا چندرہ کے خون کی پیاسی ہو گئی تھی پرجا کے ایک ویکتی نے کہا واسو اس چندرہ کو ہمارے نظروں سے دور کر دو پرنہ ہم اس کی جان لے لیں گے واسو نے پرجا کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کری لیکن کوئی بھی سمجھنے کو راضی نہیں تھا ہاں تم اس چندرہ کا پکش کیوں لے رہے ہو کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس نے ہمیشہ تمہیں نیچا دکھانے اور تم سے راج جی کو ہڑپنے کی کوشش کی ہے پر آج تمہیں اس کی مدد کر رہے ہو تمہیں تو اس چندرہ کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ اس پورے سنسار میں دوبارہ کوئی بھی بھائی اس چندرہ کی طرح بننے کی کوشش نہ کرے پرجا میں سے ایک بڑے ویکتی نے کہا پرجا کے لوگوں کی حالت صحیح نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ چندرہ کا ویروت کر رہے تھے ان کے اندر چندرہ کو لے کر اتنا عادق غصہ تھا وہیں واسو نے پرجا کے لوگوں سے کہا دیکھئے آپ لوگ اتنا زیادہ پریشان نہ ہوئی ہیں یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور میں انہیں ایسے ہی مصیبت میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں انہوں نے پیچھے میرے ساتھ کیا کیا اسے سوچ کر اگر میں نے انہیں اس حال میں چھوڑ دیا تو مجھ سے بڑا پاپی کوئی نہیں ہوگا اس لیے اگر میں آپ سب کو بچانے کے لیے اتنی مصیبتوں سے لڑ کر منی لا سکتا ہوں تو اپنے بھائی کی مدد کے لیے میں اپنا عتید بھول بھی سکتا ہوں واسو کی بات سے پرجا کے لوگ سہمت نہیں تھے اور وہ چندرہ کو وہاں سے بھگانا ہی چاہتے تھے وہیں واسو چندرہ کی مدد کرنا چاہتے تھے تب ہی حتاش چندرہ نے واسو کا ہاتھ پکڑا اور اپنی لڑکھلاتی وی زبان سے بولا تم مجھے جانے دو میں نے جو کیا اسی کا پھل آج مجھے مل رہا ہے اپنے کیے ہوئے کرم سبھی کو بھگتنے پڑتے ہیں اس لیے تم پتاجی اور پرجا کا دھیان رکھو میں رات جس سے جا رہا ہوں کبھی نہ کبھی بھٹکتے ہوئے مجھے مہت بھی آ جائے گی اتنا کہہ کر چندرہ نے واسو سے اپنا ہاتھ چھوڑا لیا اور وہاں سے جانے لگا تب ہی واسو نے دوڑ کر چندرہ کا ہاتھ پکڑا اور بولا آپ کہیں بھی نہیں جائیں گے میں آپ کو ایسے جانے نہیں دے سکتا ہوں اگر پرجا کو بچانا میرا کرتوی ہے تو اپنے بڑے بھائی کی مدد کرنا بھی میرا ہی دھرم ہے اور میں کسی بھی قیمت پر جا کر اپنے دھرم اور کرتوی کو نبھاؤں گا وہیں پرجا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی منطری عجیبل نے واسو کے پاس جا کر کہا ابھی ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اگر ہم نے اپنا سمیں اس بحث میں گوا دیا تو یہ بیماری ہم سب کو گھیر لے گی اس سے بہتر ہوگا آپ جلدی سے یہ منی اس کال سرپ سمیدائی کے لوگوں کو دے دیں اس سے ہمارے راجی کے لوگ بچ جائیں واسو نے عجیبل کی باتوں میں ہامی بھری لیکن راجی کے لوگ اس وقت ایک ہی بات کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور وہ کیسے بھی کر کے چندرہ کو راجی سے بہار کرنا چاہتے تھے ادھر دمینتی دھرم سین اور عوینو گفہ سے نکل کر کٹیلے جنگلوں کو پار کرتے ہوئے جلد سے جلد وہاں سے نکل جانا چاہتے تھے تب ہی عوینو نے دور دیکھتے ہوئے کہ جس کا ڈر تھا وہی وہ اتنا کہنے کے بعد عوینو حیرانی سے دھرم سین اور دمینتی کی طرف دیکھنے لگا دھرم سین نے عوینو سے چونکتے ہوئے پوچھا کیا ہوا تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو عوینو نے دھرم سین کی طرف اشارہ کیا اور کہا وہ دیکھو ناغ اشمین اس اور بھاگتا چلا رہا ہے وہ ضرور ہمیں پھر سے روکنے کا پریاس کرے گا دمینتی اور دھرم سین نے ناغ اشمین کو تیزی سے اپنی اور آتے ہوئے دیکھا اور تب ہی دھرم سین بولا ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی تک اس نے ہم لوگوں کو یہاں سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے ہمیں بس چھپ چھپ یہاں سے نکل جانا ہے اگر ایک بار ہم اس کی نظروں سے بچ کر یہاں سے نکل گئے پھر وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا عوینو اور دمینتی نے بھی دھرم سین کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملا ہے اور چھپ چھپ کر ان کٹیلے پیڑوں سے ہو کر نکلنے لگے ادھر ناغ اشوین بھی ان کٹیلے پیڑوں سے ہو کر گزر رہا تھا تب ہی اچانک سے دمینتی کا پیر ان کٹیلے پیڑ کے بنے جال میں فس گیا اور دمینتی چیک پڑھی چیک سن کر ناغ اشوین بھی اپنے ارد گرد دیکھنے لگا لیکن تب تک دھرم سین، آوینو اور دمینتی چھپ گئے کیا یہاں پر اور بھی کوئی ہے ناغ اشوین نے خود سے بودھ بودھاتے ویکاہ اور پھر زور سے چلہ ہے ارے کون ہے یہاں پر سامنے آ جاؤ ورنہ چھوڑوں گا نہیں دمینتی دھرمسین اور آوینو چپکے چپکے وہ جنگل پار کرنے لگے ناغ اشوین بھی دھیرے دھیرے اس اور بڑھنے لگا جدھر سے آواز آئی تھی تب تک دھرمسین، دمینتی اور آوینو اس جگہ کو پار کر چکے تھے اور جب ناغ اشوین نے وہاں پر جا کر دیکھا تو اسے کوئی بھی نہیں دکھا ضرور مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ویسے بھی اس جنگل میں آنے کی ہماکت کون ہی کر سکتا ہے ناغ اشوین نے بدھ بودھاتے ہوئے کہا اور گفہ کی اور بڑھ گیا ادھر دمینتی، دھرمسین اور آوینب بھی کیسے کر کے ندی کے پاس پہنچ چکے تھے اور اب انہیں تھنڈے پانی کی ندی پار کرنی تھی دھرمسین نے کہا اب بس ایک بار اگر ہم یہ ندی پار کر لیں تو بہت جلد ہم واسو سے مل پائیں گے اور پھر یہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا اتنا کہنے کے بعد تینوں ہی ندی پار کرنے لگے اور تب تک ناغ اشوین گفہ تک پہنچ گیا تھا جیسے اس نے گفہ کے پتھر کو زمین پر گرا پایا وہ چوکا اور حیرانی سے بولا آخر یہ گفہ کا پتھر کس نے ہٹایا کہیں وہ تینوں اتنا کہہ کر ناغ اشوین گفہ کے اندر بڑھا اندر ہی اندر وہ یہ سوچ رہا تھا کہیں دھرمسین، دمینتی اور آوینو گفہ سے بھاگ نہ گئے ہو اور جب وہ اندر پہنچا تو وہ صحیح ثابت ہوا دھرمسین، آوینو اور دمینتی تینوں وہاں نہیں تھے اس نے اپنے ماتے پر ہاتھ رکھا اور چوکتے ہوئے بولا یعنی کی میں نے جو آواز جنگل کے پاس سنی تھی وہ صحیح تھی اتنا کہنے کے بعد ناغ اشوین تیزی سے جنگل کی اور بھاگا ابھی وہ لوگ دور نہیں گئے ہوں گے میں انہیں کیسے بھی کر کے پکر سکتا ہوں ناغ اشوین نے خود سے ہی بدبوداتے ہوئے کہا ناغ اشوین جنگل کے پاس پہنچا اور آس پاس دیکھنے لگا ادھر دمینتی، دھرمسین اور آوینو ندی کو تیزی سے پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے تب ہی ناغ اشوین کے نظر ان تینوں پر پڑی اور ناغ اشوین زور سے چلایا رک جاؤ تم لوگ ورنہ تینوں نے جیسے ناغ اشوین کے آواز سنی اور پیچھے مل کر دیکھا تو وہ تینوں بھی ڈر گئے اور جلدی جلدی وہاں سے بھاگنے لگے دھرمسین نے دمینتی سے کہا دمینتی ہمیں یہاں سے بھاگنا ہی ہوگا ورنہ یہ ناغ اشوین اس بار ہمیں مار دے گا ہماری زندگی اور موت کے بیچ بہت کم فاصلہ ہے اس لئے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگو تینوں ہی لوگ جلدی جلدی ندی پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ناغ اشوین بھی تیزی سے ندی پار کر رہا تھا کچھ دیر بعد دھرمسین دمینتی اور آوینو ندی سے بہار آ گئے آوینو نے ہافتے ہوئے دھرمسین سے کہا آپ دمینتی کو لے کر یہاں سے نکلئے میں اس ناغ اشوین کو رکھتا ہوں کیونکہ اگر ہم تینوں ہی بھاگتے رہے تو یہ ضرور ہمیں پکڑ لے گا اور ہمیں سے کوئی بھی نہیں بچے گا آوینو کی بات سے نہیں ہو سکتا اگر ہم ایک ساتھ آئے تھے تو ایک ساتھ ہی جائیں گے اس لئے ہم تمہیں چھوڑ کر یہاں سے کہیں بھی نہیں جائیں گے آوینو نے دھرمسین اور دمینتی کو منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے اور پھر تینوں لوگ ایک ساتھ بھاگنے لگے اور ناغ اشوین ان کا پیچھا کرنے لگا ادھر واسو کال سرف سمودائے کے لوگوں کو جلد سے جلد منی دے کر اپنے راجے کے لوگوں کی رکھشا کرنا چاہتا تھا واسو نے منتری اجے بل کو بلائیا اور کہا آخر کال سرف سمودائے کے لوگ کہاں ہیں جلدی سے یہ منی انہیں دینی ہوگی جسے راجے کے لوگ کی جان بچ سکے اجے بل نے واسو سے کہا راجے سے تھوڑی دوری پر ایک جگہ پر ڈیرہ ڈال کر کال سرف سمودائے کے لوگ رہ رہے ہیں ان میں ایک سب سے پرمک ہے جن کا نام کلش ہے یہ منی آپ کو اسے اکیلے جا کر دینی ہوگی اور تب ہی راجے کے اوپر سے کٹن وپدہ دور ہوگی واسو نے وہاں سے نکلنے میں تنک بھی دیری نہ کی اور بینہ کچھ سوچے سمجھے وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے منتری اجے بل سے بولا جب تک میں نہیں آ جاتا ہوں تب تک میرے بھئیہ چندرہ کی ذمہ داری آپ کی ہے اس لیے ان کا خیال رکھئے گا اتنا کہہ کر واسو گاؤں سے باہر اس اور چل دیا جہاں کال سرف سمودائے کے لوگوں نے ڈیرہ لگا رکھا تھا ادھر منی کی چھالیے کلش جلد سے جلد اندرپورم کی اور بھاگتا ہوا چلا جا رہا تھا اب ایک بار جلدی سے یہ منی میرے ہاتھ لگ جائے پھر دیکھو اس سنسار پر کس طرح راج کرتا ہوں اب تک اس سنسار میں بہت سی اچھی شکتیوں کا راج ہو چکا ہے اب یہاں پر صرف اور صرف ہمارا راج ہوگا ہمارے لوگوں کا راج ہوگا کلش نے چلاتے ہوئے خود سے ہی کہا کلش کافی خوش تھا کیونکہ وہ منی کی شکتیوں کو جانتا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایک بار منی اس کے ہاتھ لگ جائے گی پھر اسے کوئی بھی ہرا نہیں سکتا تھا اب بس منی کلش کے ہاتھ میں آنے سے کچھ ہی قدم کی دوری پر تھی اور وہ تیزی سے اندرپورم کی اور بڑھا جا رہا تھا ادھر جب واسو عجیبل کے کہے انسار اس جگہ پر پہنچا جہاں پر کالسرب سمودہ کے لوگ دیرہ لگائے ہوئے تھے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا واسو نے آواز بھی لگائی لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس جگہ سے کالسرب سمودہ کے لوگ بہت پہلے ہی جا چکے تھے واسو کچھ دیر تک وہاں رکا رہا لیکن جب وہاں پر کوئی بھی نہیں دکھا تو واسو نراش ہو کر وہاں سے جانے لگا اور منی من بولا اب آخر کیا ہوگا؟ آخر یہ سب لوگ یہاں سے کہا گے میں اپنے راجی کے لوگوں کو ٹھیک کیسے کروں گا؟ واسو کے من میں کئی طریقے کے سوال چل رہے تھے اُدھر دمینتی دھرمسین اور آوینو بھاگتے ہوئے تھک گئے تھے اور جلد سے جلد اندرپورم پہنچنا چاہتے تھے ان کے پیچھے پیچھے ناغ اشوین بھی بھاگ رہا تھا تب ہی دھرمسین کو ایک رتھ دکھا اور جیسے ہی دھرمسین نے رتھ کو دیکھا وہ مسکر آیا اور بولا ہر بار جب ہم مسئیبت میں ہوتے ہیں تو دیویے شکتیاں آ کر ہی ہماری مدد کر دیئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم مسئیبت سے کیسے نکلیں گے لیکن تب ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ساری مسئیبت کو پار کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں تینوں ہی رتھ میں بیٹھ گئے اور تیز گتی سے دھرمسین نے رتھ کو چلانا شروع کر دیا دمینتی بھاگتے بھاگتے بہت تھک گئی تھی اور وہ ہاںف رہی تھی تب ہی دمینتی نے اچانک سے اپنا پیٹ پکڑا اور پیٹ کو پکڑ کر رونے لگی درد کے کارن دمینتی کے پران نکلے جا رہے تھے اور وہ بہت زور زور سے چلہ رہی تھی اس کا پورا شریر پسینہ پسینہ ہو چکا تھا آوینو نے گھبراتے ہوئے دھرمسین سکھا یہ آکر اسے کیا ہو گیا ہے اس کا پورا شریر پسینہ پسینہ ہے اور یہ تڑپ رہی ہے ہمیں جلدی سے اسے کسی ویدے کے پاس لے کر چلنا ہوگا ورنہ یہ یہی اپنا دم توڑ دے گی دھرمسین بھی گھبرا گیا تھا اور اس نے آوینو کی اور دیکھ کر کہا اب اس کا علاج اندرپورم میں ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا علاج ناغ اشوین کے پاس ہی ہے تمہیں یاد ہے نا ناغ اشوین نے ہم سے کیا کہا تھا کہ جب اس نے ہمیں سم محط کیا تھا تب اس نے ایک زہر دمینتی کو دے دیا تھا اس زہر کا علاج کسی اور کے پاس نہیں بلکہ صرف ناغ اشوین کے پاس ہی ہے دھرمسین نے اپنے رت کی گتی اور بھی دیس کر دی اور وہیں اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا ناغ اشوین غصے میں آ رہا تھا آہ آج اگر یہ لوگ میرے ہاتھ سے نکل گئے تو میرا پورا کھیل بیکار ہو جائے گا مجھے کیسے بھی کر کے ان لوگوں کو پکڑنا ہی ہوگا ورنہ میں اس واسو سے کبھی بھی منی حاصل نہیں کر پاؤں گا اتنا کہہ کر ناغ اشوین نے اپنے گھوڑے کی لگام کھیچی اور اسے اور تیزی سے بھگانے لگا وہیں جب نراش واسو اس جگہ سے لوٹنے لگا جہاں پر کال سرپ سمودائی نے اپنا ڈیرہ جمع رکھا تھا تب ہی اسے کسی کے تیزی سے دوڑنے کی آواز سنائی تھی یہ تو کسی گھوڑے کے دوڑنے کی آواز ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ہماری اور بڑھتا ہی چلا آ رہا ہے واسو نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کہا جیسے جیسے سمیں گزر رہا تھا گھوڑے کی آواز اور بھی تیز ہوتے جاری تھی لیکن آ کون رہا تھا اس کا پتہ واسو کو ابھی تک نہیں چلا تھا واسو وہیں رک گیا اور تبھی ایک اور سے زور سے دھول اڑنے لگی اور اس دھول میں کسی ویتی کی پرچھائی دکھی جو کی گھوڑے پر بیٹھا وہ بھاگتا چلا آ رہا تھا واسو نے جیسے ہی اسے دیکھا واسو خوش ہو گیا اور وہ اس اور بھاگا جدر سے وہ آدمی چلا آ رہا تھا آخر یہ ویتی کون تھا کیا یہ کلش ہی تھا جو مانی لینے کے لیے آیا تھا کیا کلش مانی کو پا کر سنسار کا سب سے شکتیشالی انسان بن جائے گا مانی دینے کے بعد واسو کیا کرے گا کیسے وہ سنسار کو بری شکتیوں سے بچائے گا کیا دمینتی دھرمسین اور آوینب کو ناغ اشوین اپنی قید میں کر لے گا کیا ناغ اشوین کے دیئے گئے زہر سے دمینتی کی موت ہو جائے گی یا پھر وہ بچ جائے گی جاننے کے لیے سنتے رہیے شرابت راجکمار صرف پاکٹ ایف ایم پار نراش واسو کے چہرے پر اب خوشی کی لہر دوڑ چکی تھی کیونکہ اس کے سامنے وہ کھڑا تھا جو واسو کے پتا اور واسو کے پرجا کی رکشہ کرنے والا تھا واسو کو ایسا لگ رہا تھا مانو اس کے سامنے بھگوان کھڑے ہیں اور اتصا میں اسی ارجہ کے ساتھ اس ویکتی کے پاس جا رہا تھا جیسے آج وہ اپنے بھگوان سے سب کچھ پا جائے گا اور آج اس کی برسوں کی تپسیا کا پھل ملنے والا تھا وہ ویکتی گھوڑے پر بیٹھا ہوا واسو کو گھورے جا رہا تھا واسو کی آنکھوں میں اپنے راجی کے لوگوں کو بچانے کی لالسہ دکھ رہی تھی اور یہ بھی دکھائی دے رہا تھا کہ واسو کتنا اتصاہیت تھا اس ویکتی سے ملنے کے لیے واسو اور وہ ویکتی دونوں ہی آمنے سامنے کھڑے تھے آس پاس چل رہی ہوا شانت ہو چکی تھی اور اب ان دونوں کے سامنے اور ان کے آس پاس ان دونوں کے سوائے کوئی بھی نہیں تھا دونوں ہی کافی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا واسو کے سامنے جو ویکتی کھڑا تھا وہ واسو سے بھی مضبوط اور شکتی شالی معلوم پڑھ رہا تھا اس کے چہرے پر ایک الگ ترہ کی چمک اور یدھا کی جھلک دکھائی پڑا رہی تھی ایک ایسا چہرہ جو لاکھوں کی بھیڑ میں بھی الگ دکھتا ہو ایسا ہی اس چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ کلش تھا جو کال سرب سمودائی کی طرف سے منی کو حاصل کرنے کے لیے آیا تھا تھوڑی دیر بعد واسو نے کلشتے کہا میں یہ منی تمہیں دینے کے لیے لائے ہوں اب سے یہ تمہاری ہے لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے راج جی کے لوگوں اور میرے پتا کو اس انجان بیماری سے نیدان دلانا ہوگا کلش نے واسو کی طرف دیکھا اور گوڑے سے نیچے اتر آیا کہاں ہے وہ منی جسے حاصل کر کے میں اس سنسار پر راج کروں گا لاؤ اور وہ منی مجھے دھو کلش نے تیز آواز میں کہا واسو نے کلشتے کہا وہ منی میرے پاس ہی ہے اور میں اسے تمہیں ہی دینے کے لیے لائے ہوں لیکن پہلے تم تم میرے لوگوں کو ٹھیک کرو ورنہ اتنا کہہ کر واسو رک گیا کلش واسو کے بالکل نزدیک آ گیا اور واسو کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولا ورنہ ورنہ کیا ورنہ کیا کر لوگے تم اگر میں نے پہلے تمہارے راج جی کے لوگوں کو ٹھیک نہیں کیا تو کیا تم مجھے منی نہیں دوگے کیا ہمارے بیچ کوئی سوادہ ہو رہا ہے نہیں نا ایک بات کان کھول کر سمجھ لو ہمارے بیچ کوئی سوادہ نہیں ہو رہا ہے سمجھے کلش کی بات سن کر واسو کو غصہ آ رہا تھا لیکن واسو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ کلش ہی تھا جو اس گمبیر بیماری سے اس کے راج جی کے لوگوں کو ٹھیک کر سکتا تھا اور اگر کہیں غصے میں آ کر کلش نے اپنا من بدل دیا تو پھر ساری محنت بیکار ہو جائے گی واسو نے کلش کو سمجھاتے ہوئے کہا دیکھو یہ منی تو تمہاری ہے میں نے بہت پہلے اس منی کی اکانکشہ چھوڑ دی تھی لیکن میں نے اتنی کٹنائی سے یہ منی صرف تمہارے سمودائے کے لیے حاصل کری ہے لیکن میرے ایک وینیتی ہے کہ تم پہلے راج جی کے لوگوں کو ٹھیک کر دو کیونکہ وہ اپنا جیون پہلے کی طرح جینے کے لیے تڑپ رہے ہیں واسو کلش سے بہت ہی آرام سے بات کر رہا تھا وہیں کلش اپنے اکڑ اور غصے سے بھرا ہوا تھا واسو کو ڈرانے کے لیے کلش نے کہا اگر میں تمہارے راج جی کے لوگوں کو ٹھیک نہ کروں اور تم سے منی لے کر یہاں سے چلا جاؤں تب تم کیا کروگے کلش دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر واسو کا جواب کیا ہوگا کلش کے من میں یہ بات تھی کہ اگر واسو نے یہاں پر ذرا سا بھی غصہ دکھایا اور کہا کہ واسو ایسا ہونے نہیں دے گا اور وہ کلش سے ید کرے گا تو کلش اندرپورم کے راج جی کے لوگوں کو ٹھیک نہیں کرے گا وہی واسو کلش کی باتوں کو اور اس کے من میں کیا چل رہا تھا اسے سمجھیا تھا اور اس نے ایک بار پھر سے آرام سے کہا میں آسہائے ہوں میں کچھ بھی نہیں کر چکتا ہوں اگر تم میرے راج جی کے لوگوں کو پہلے کی طرح بغیر ٹھیک کیے بھی نکل جاؤ گے پھر بھی میں تمہارا کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا کلش کچھ دیر سوچتا رہا وہیں واسو نے پھر سے کلش نے پوچھا میں تمہیں یہ منی دینے سے انکار نہیں کر رہا ہوں تم چاہو تو ابھی یہ منی لے سکتے ہو اتنا کہہ کر واسو نے اپنے ہاتھ پھیلا ہے کلش نے واسو کی اور دیکھا اور پھر مو پھیر لیا واسو نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو میں ابھی تمہیں وہ منی دے سکتا ہوں لیکن تم تو شکتی شالی ہو اور تم جب چاہو وہ منی حاصل کر سکتے ہو لیکن میں جب چاہو تب تم سے وہ نہیں کروا سکتا جو میں چاہتا ہوں اس لئے میرے وشواس کو بنے رہنے کے لیے کم سے کم تم اتنا کر دو ایک بار میرے راجے کے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے پھر میں تمہیں وہ منی خوشی خوشی بینا ڈرے ہوئے دے دوں واسو اس وقت کلش کے دماغ سے کھل رہا تھا واسو جانتا تھا کہ اگر واسو نے خود کو کلش کے سامنے بڑا دکھایا تو کلش کبھی بھی راجے کے لوگوں کو ٹھیک نہیں کرے گا اور ایک اور ید شروع ہو جائے گا اس لئے واسو نرمی سے ہی کلش سے پیش آیا اور خود کو چھوٹا اور کلش کو اتنا بڑا دکھا دیا کہ کلش واسو کی باتوں میں آ گیا اور راجے کے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے راضی ہو گیا جیسے ہی واسو نے کلش کے موں سے یہ بات سنی کہ وہ اندرپورم کی لوگوں کو اس بیماری سے نجات دلائے گا واسو کا چہرہ خوشی سے بھار گیا اور وہ اتنا خوش ہو گیا کہ وہ پھولے نہیں سمارا تھا ٹھیک ہے تم جلدی سے میرے ساتھ میرے راجے چلو اور میرے لوگوں کو ٹھیک کرو اس کے بعد میں تمہیں منی بھی سواب دوں گا واسو نے کلش سے کہا کلش بھی واسو کی بات مان گیا اور واسو کے ساتھ جانے لگا تھوڑی دیر میں دونوں ہی اندرپورم پہنچ گئے اندرپورم کے لوگوں کا برا حال تھا اور وہاں پر ہاہا کار مچا ہوا تھا جسے دیکھ کر واسو ڈر گیا اور اپنے منتری اجیبل سے پوچھا آخر یہ ہو کیا رہا ہے اور ہر کوئی ادھر ادھر کیوں بھاگ رہا ہے منتری اجیبل نے واسو سے کہا یہ سب اس انجان بیماری کے کارن ہو رہا ہے اس بیماری نے اپنا وکرال روپ لے لیا ہے اور اب وہ بیماری ہوا میں پھیل گئی ہے اور اسی سے بچنے کے لیے سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں پریشان ہوتے ہوئے اجیبل نے واسو سے کہا جلدی سے کچھ کریے ورنہ ہم سب کو یہاں سے بھاگنا ہوگا اور کوئی بھی منتری اپنی جان دینا نہیں چاہتا ہے واسو نے اجیبل کو سانتوانہ دیتے ہوئے کہا دیکھئے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کال صرف سمودائے کے آدمی کو لے کر آ گئے ہیں بہت ہی جلد ہمارے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے بس سب ہی کو کہا کہ وہ تھوڑا دھیلے رکھے اور میں کسی کو بھی کچھ نہیں ہونے دوں گا ادھر جیسے ہی کلش نے پرجا کو تڑپتے ہوئے دیکھا اس کے چہرے پر خوشی آ گئی اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا میری شکتیوں کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں سکتا ہے اب تک تو میں صرف انسانوں سے شکتی شالی تھا لیکن اب مانی کو پانے کے بعد دیویہ شکتیاں بھی مجھ سے ڈریں گی اور میں دیویہ شکتیوں سے بھی زیادہ شکتی شالی بن جاؤں گا واسو نے اسے چونک کر کلش کی اور دیکھا جیسے اس بارے میں کچھ پتا ہی نہیں تھا وہ یہ سن کر حیران رہ گیا جب کلش نے دیویہ شکتیوں سے بھی ادھک شکتی شالی ہونے کی بات گئی لیکن اس وقت واسو کو اس کی چنتہ نہیں تھی اس وقت اس کے سامنے اس کے تڑپتے ہوئے لوگ تھے واسو نے پھر سے کلش کی اور اشارہ کیا اور کلش نے آنکھ بند کری اور منطر کا اچارن کرنے لگا تھوڑی دیر بعد کلش نے اپنی آنکھ کھولی اور واسو سے کہا راجے میں جتنے بھی لوگ جہاں بھی ہیں جلد سے جلد انہیں میرے سامنے ایک جگہ اکھٹا کرو واسو نے ترنت ہی منطری آجیبل کو آدیش دیتے ہوئے گا جتنے بھی سینک سوست ہیں انہیں لے کر جائیے راج کے ہر وقتی کو کھیل کے میدان میں لاکر کھڑا کر دیجئے اور دھیان رہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ اور بڑے سے بڑھا بزرگ چھوٹنا نہیں چاہیے منطری آجیبل نے بھی بغیر دری کیے کچھ سینکوں کو اور رتھ کو لیا اور جلد سے جل لوگوں کو اکھٹا کرنا شروع کیا دیکھتے ہی دیکھتے اندر پورم کے کھیل کے میدان میں پوری پرجا اکھٹی ہو گئی کوئی بھی اس کھیل کے میدان سے باہر نہیں تھا راجہ شیوندر بھی پرجا کے ساتھ اس میدان میں موجود تھے لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر انہیں یہاں کیوں بلائے گیا تھا ہر کوئی تڑپ رہا تھا اور اس تڑپ کی آواز واسو کے کانوں میں پڑھ رہی تھی واسو نے کلش سے کہا پوری پرجا میدان میں آ چکی اور ان کا دکھ ہم مجھ سے دیکھا نہیں جا رہے تمہیں جو بھی کرنا ہے اب تھوڑا سا جلدی کرو تھوڑی دیر بعد کلش اور واسو دونوں ہی پرجا کے سامنے کھڑے تھے اپنے سامنے کلش کو دیکھ کر پرجا کے لوگ تھوڑا سا ڈر گئے اور واسو نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ سب کو اس بیماری سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں اس لئے ڈروں مت تھوڑی دیر بعد کلش نے اپنے ہاتھ سیدھے کی اور منتر پڑھنے لگا جیسے ہی کلش نے منتر پڑھا دیکھتے ہی دیکھتے راجہ شیویندر سہیت آدھی سے زیادہ پرجا بے ہوش ہو گئی اور یہ سب دیکھ کر واسو حیران رہ گیا اور گستے میں کلش سے بولا یہ کیا کیا تم نے یہ لوگ تو کلش نے واسو کو بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے کہا پریشان نہ ہو ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کروں گا ان لوگوں کا بے ہوش ہو جانا سنکیت ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے بس اب ایک چیز باقی ہے واسو نے ات سکتا سے پوچھا کہ کیا باقی ہے آخر جو بھی باقی ہے اسے تم جلد سے جلد کرتے کیوں نہیں ہو کلش نے پھر سے اپنی آنکھ بند کری اور ہاتھ کو پھیلایا جیسے اس نے ہاتھ پھیلایا اس کے سامنے ایک بڑا سا کٹورا آ گیا اور اس کٹورے میں ہرے رنگ کا کوئی درویہ تھا کلش نے وہ کٹورا واسو کی طرف بڑھایا اور کہا اپنی پرجا کے ہر ایک ویکٹی کو اس کی ایک ایک بون پلا دو دھیان رہے اس بیماری سے نجات دلانے کے لیے یہی ایک آشدی ہے صرف آج ہی نہیں بلکہ بھوش میں کبھی بھی جب یہ بیماری کسی کو بھی گھیرے اس آشدی کا ایک بوند اسے ٹھک کر دے گی واسو وہ کٹورا منتری اجے بل کو دیتے ہوئے بولا اس کی ایک ایک بوند ہر ویکٹی کو دے دو جو بیمار ہے منتری نے وہ کٹورا لیا اور تب ہی کلش نے واسو سے کہا لگتا ہے تمہیں اپنے منتریوں کی اور اپنی جان بلکل بھی پیاری نہیں ہے واسو چوک کر کلش کی اور دیکھنے لگا اور منتری اجے بل بھی پیچھے مڑا اور کلش کی طرف دیکھنے لگا واسو نے کلش سے پوچھا ایسا کیوں کہہ رہے ہو کلش نے واسو سے تیز آواز میں کہا کیونکہ اس بیماری کا اثر تمہارے راج کی ہوا میں پھیل گیا ہے کسی بھی سمیں اور کبھی بھی وہ بیماری تم میں سے کسی کو بھی اپنے چپیٹ میں لے سکتی ہے اور اگر تم لوگوں نے وہ دوا نہیں لی تو راج جی کے لوگوں کو بچانے سے پہلے کہیں تم سب ہی ختم نہ ہو جاؤ منتری اجے بل کے ہاتھ کاپنے لگیں اور ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کٹورا بھی ہلنے لگا واسو نے منتری اجے بل سے واشدی لینے کو کہا اور ان منتریوں نے بھی واشدی لی اور اس کے بعد ان سب ہی کو واشدی دی گئی جو لوگ بے ہوش زمین میں پڑے تھے تب ہی کلش نے واسو سے کہا اب تم وہ منی مجھے دو میں نے اپنا کام کر دیا ہے واسو نے گھور کر کلش کی اور دیکھا اور بولا نئی نئی ابھی نئی اندرپورم میں چاروں طرف افرہ تپری مچی ہوئی تھی ہر کوئی اس آشدی کی ایک بند سب سے پہلے پانا چاہتا تھا اس آشدی کے کارن آس پاس میں ہی لڑائی ہو گئی تھی اور کلش واسو کا چہرہ گھورے جا رہا تھا واسو کا بھائی چندرہ اور واسو کے پتا راجہ شیویندر کو سب سے پہلے اس آشدی میں سے ایک بندی گئی جس سے وہ دونوں سب سے پہلے ٹھیک ہو سکے منتریوں نے بھی وہ آشدی لی وہیں دوسری اور اوینب دھرمسین اور دمینتی اندرپورم راجی کے دروازے پر آکر کھڑے ہو گئے تھے لیکن راجی میں فیلے سنناٹے کو دیکھ کر دھرمسین نے اپنا رتھ روک لیا رتھ کے اندر دمینتی تڑپ رہی تھی اور آوینب اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا وہیں ناغ اشوین بھی اندرپورم جلد سے جلد پہنچنے والا تھا دھرمسین نے سنناٹے کو دیکھ کر کہا آکر یہاں اتنا سنناٹہ کیوں ہے کہیں کوئی بڑی بات تو راجی میں نہیں ہو گئی نا کہیں اس بیماری نے سبھی کو اتنا کہہ کر دھرمسین رک گیا اور اس کے ماتے سے پسینہ چھوٹنے لگا کیا واسو کلش کو منی دینے سے انکار کر دے گا کیا راجی کے سب لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے کیا دمینتی کے پران بچ پائیں گے یا پھر مہاماری سے ڈر کر دھرمسین اوینب اور دمینتی اندرپورم راجی کے اندر ہی نہیں جائیں گے جاننے کے لیے سنتے رہیے شرابت راج کمار صرف پاکٹ ایف ایم پار دھرمسین اور اوینب کے چہرے پر چنتہ کی لکینیں تھی تب ہی دھرمسین نے کہا یہ اندرپورم راجی اتنا شانت رہنے والوں میں سے نہیں ہے ضرور اس بیماری نے اندرپورم راجی کو دھرمسین کچھ کہنے ہی والا تھا کہ تب ہی اوینب نے دھرمسین کو ٹوکتے ہوئے کہا شب شب بولو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس راجی کو بچانے کے لیے واسو نے اپنا سب کچھ لگا دیا اگر اس نے ایسے ہی اسے کھو دیا تو وہ اپنا جیون بھی نہیں جی پائے گا دھرمسین نے اپنا سر ہلایا اور پھر کہا لیکن اتنی شانتی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا پہلے کبھی اندرپورم راجی میں اتنی شانتی نہیں رہی ہے اور اب اچانک سے اتنی شانتی دیکھ کر در سا لگ رہا ہے دونوں ہی چنتہ میں تھے اور اندرپورم راجی کے دروازے کے باہر کھڑے یہ وچار کر رہے تھے کہ انہیں راجی کے اندر جانا چاہیے یا پھر نہیں وہیں کلش کے کہے انسار اندرپورم راجی کے سبھی لوگوں کو کلش کے دوارہ دی گئی اوشدی دے دی گئی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں اوشدی پینے کے بعد اچانک سے ایک ایک کر کے سبھی لوگ اٹھ کر کھڑے ہونے لگے واسو نے جیسے ہی دیکھا تو اسے ایسا لگا مانوئی کسی چمتکار سے کم نہیں ہے راجی کے سبھی لوگ پہلے کی طرح سوست ہو چکے تھے اور ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی کسی بھینکر جان لے وہ بیماری سے گرسٹ تھا چندرہ اور راجہ شیوندر بھی پوری طرح سے ٹھیک ہو چکے تھے تب ہی واسو نے کلش سے کہا تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے ایک پل میں تم نے وہ کر دیا جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تم نے جو کیا ہے وہ کسی چمتکار سے کم نہیں ہے مجھے یہ دیکھ کر آشر ہو رہا ہے کیا آخر اتنی جلدی سبھی پرجا جنٹ ٹھیک کیسے ہو گئے تب ہی اچانک آر ہی تیز آواز سے دھرم سین اور آوینب چوک گئے دھرم سین نے آوینب سے مسکراتے ہوئے کہا یہ آوازیں تو راج جی کے لوگوں کی لگ رہی ہیں اس کا مطلب دھرم سین خوشی کے قارن آگے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا تھا آوینب نے دھرم سین کی بات کو پورا کرتے ہوئے کہا اس کا مطلب تو راج جی کے لوگ پوری طرح سے سوست ہو گئے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوا اب ہم ان سے مل سکتے ہیں آوینب نے جلدی سے رت کو اندرپورم راج جی کے اندر لے چلنے کے لیے کہا اور دھرم سین ترنت ہی رت لے کر راج جی کے اندر پرویش کر گیا ادھر راج جی کے پرجا واسو اور کلش کی جہجے کار کر رہی تھی پرجا کے ایک ویکتی نے بھاوک ہو کر کہا آج اگر واسو نہیں ہوتا تو شاید ہم لوگ زندہ بھی نہیں بستے واسو نے نہ جانے کیا کیا سہ کر ہمارے جیون کو بچایا ہے ہم کچھ بھی کر لے لیکن واسو کا یہ رن ہم کبھی نہیں چکا سکتے ہیں وہیں پرجا میں سے ہی پاس کھڑے ایک اندر پرویش نے کہا صحیح کہہ رہے ہو بھائی ہم نے نہ جانے واسو کو کیا کچھ نہیں کہا ہے ہمارے کارن نہ جانے واسو کو کیا کچھ نہیں سہنا پڑا لیکن جب ہم پر مسئیبت آئی تو واسو نہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا سب کچھ نے اچھاور کر دیا اتنا کہہ کر راج کی پرجا نے واسو کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے واسو نے ترنت ہی سب کو ہاتھ نیچے کرنے کو کہا اور بولا آپ سب کو بچانا میرا کرتب بھی ہے اور میں نے آپ میں سے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا ہے آپ سب پرانی باتوں کو بھول جائیں اور نئے جیون کا آنند لیں جو بیٹ گیا سبات گئی پرجا کا ہر ویکتی خوش تھا اور ہر کسی کے چہرے پر مسکان تھی تب ہی کلش نے زور سے چلاتے ہوئے کہا اب اگر تم لوگوں کا تاریفوں کے پل باننا پورا ہو گیا ہو تو واسو کیا تم وہ منی مجھے دوگے کلش واسو کی طرف گھور کر دیکھ رہا تھا واسو نے ترنت کلش سے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں تم نے اپنا وعدہ نبھایا پھر نا چاہتے ہوئے بھی میں اپنے وعدے سے نہیں مکر سکتا ہوں آؤ میرے ساتھ چلو واسو سبھی کے سامنے وہ منی دینا نہیں چاہتا تھا اس لئے راج جی کے لوگوں کو چھوڑ کر واسو کلش کے ساتھ اسی جگہ پر جانے لگا جہاں پر کلش اور واسو ملے تھے اور جہاں پر کال سرپ سمودائے نے ڈیرہ جمع رکھا تھا واسو نے کلش سے کہا اس منی کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے اس لئے میں نے تمہیں یہ منی پر جا کے سامنے نہیں دی اس پر کلش نے واسو کو دیکھا اور بولا اب باتیں بنانا بند کرو اور جلدی سے وہ منی مجھے دو واسو منی دے نہیں والا تھا کہ تب ہی اس نے کلش سے کہا منی تو میں تمہیں دے دوں گا لیکن میں تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں کیا تم مجھ سے ایک وعدہ کروگے کلش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر واسو کیا وعدہ مانگنے والا تھا لیکن کلش نے واسو کے وعدے کو نبھانے کے لئے اور اسے اس کا کوئی فرق پڑھنے والا نہیں تھا واسو نے کلش سے کہا میرا بس تم سے اتنا نویدن ہے کہ اس منی کا استعمال کبھی غلط کام کے لئے مت کرنا یہ منی میرے لئے بہت ضروری تھی لیکن میں صرف اس منی کو تو میں اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ میری پرجا کی جان خطرے میں تھی لیکن تم اس منی کو پانے کے بعد سب سے شکتشالی ہو جاؤ گی اس لئے کہیں اس اہم میں آ کر کچھ غلط نہ کرنے لگ جانا کلش زور زور سے ہسنے لگا اور ہستے ہوئے بولا ارے ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں کچھ بھی غلط نہیں کروں گا کلش نے وعدہ تو کر لیا تھا لیکن منی من وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے لئے اس وعدے کے معنی نہیں تھے اور وہ جب چاہے گا یہ وعدہ توڑ دے گا واسو بھی منی من یہ جانتا تھا کہ کلش وعدے کو نبھانے والا نہیں تھا اور اس لئے واسو کے ماتھے پر چنتا کی ریخائیں چھائی ہوئی تھی تب ہی واسو نے آسمان میں دیکھا اور دونوں ہاتھوں کو فیلا کر منتر کا اچارن کرنے لگا اور بہت زور کی روشنی ہوئی روشنی اتنی تیز تھی کہ کلش تے وہ صحیح نہیں جا رہی تھی کلش نے اپنی آنکھیں بند رکھی تھی پھر بھی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر تھوڑی دیر اور یہ روشنی رہی تو کلش کی آنکھیں خراب ہو جائے گی کلش نے غصہ کرتے ہوئے واسو سے کہا یہ تمہاری کونسی چال ہے کیا تم مجھے مرک بنا کر بھگانا چاہتے ہو میرے ساتھ چل کرنا چاہتے ہو دیکھو اگر آس تم نے ایسا کچھ بھی کیا نا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں کچھ دیر تک بہت تیز روشنی کے بعد اچانک واسو کے ہاتھ میں وہ ٹوکری آ گئی جس کے اندر منی تھی ٹوکری کا وزن کافی زیادہ تھا اور اس کے اوپر ایک لال رنگ کا کپڑا ڈھکا ہوا تھا اس ٹوکری کا وزن اتنا زیادہ تھا جو واسو سے اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا اور واسو نے ہافتے وکا کلش اپنی آنکھیں کھولو کلش ابھی بھی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا کیونکہ روشنی کے کارن اس کی آنکھیں چوندھیا گئی تھی اور وہ آنکھ کھول ہی نہیں پا رہا تھا واسو کے کافی کہنے کے بعد کلش نے آنکھیں کھولی اور جب واسو کے ہاتھوں میں اس ٹوکری کو دیکھا تو بولا آخر یہ کیا ہے واسو نے وہ ٹوکری کلش کو پکڑنے کے لیے کہا اور جیسے ہی واسو نے اس ٹوکری سے لال کپڑا ہٹایا ایک بار پھر سے وہی تیور روشنی پھر سے ہوئی لیکن اس بار کلش کی آنکھوں کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا واسو نے کلش سے کہا جب تک یہ منی تمہارے ہاتھ میں ہے اس کی روشنی کا اثر تم پر نہیں ہوگا لیکن اس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ یہ تمہارے آس پاس کسی کو بھی کھڑا نہیں ہونے دیکھی کلش نے اس منی کو اپنے سینے سے چپکا لیا اور وہ اتنا خوش ہو گیا مانو اسے سنسار کی سبھی خوشیاں مل گئی ہو اس وقت کلش واسو کی بات پر دھیان ہی نہیں دے رہا تھا واسو نے کلش کو کافی کچھ سمجھایا ساتھ ہی یہ بھی کہا دھیان دے کلش یہ منی کسی اور کے ہاتھ میں نہ لگے کیونکہ کوئی بھی اس کا درپیوگ کر سکتا ہے واسو کو اس منی کے درپیوگ ہونے کی چنتہ تھی جبکہ خود کلش ہی اس منی کا غلط پریوگ کرنے والا تھا کلش نے منی کو لیا اور وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ جاتے جاتے کلش نے واسو سے کہا جاتے جاتے میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں واسو نے کلش کے موہ سے جیسے ہی یہ سنا واسو چھوک کیا اور بولا راز کی بات کیسی کلش نے واسو سے کہا تمہارا راج اندرپورم اب ہمیشہ اس بیماری سے گرسیت رہے گا کیونکہ وہ بیماری اب اس راج جی کی ہوا میں پھیل چکی ہے اس لیے وہ آشدی ہمیشہ اپنے پاس رکھنا اور جب بھی وہ آشدی ختم ہو جائے تو اس میں صاف ندی کا پانی ملا کر اسے اور بنا لینا لیکن کبھی بھی اس آشدی کو ختم نہ ہونے دینا واسو نے چھوکتے ہوئے کہا لیکن کیوں کیا ابھی بھی اس بیماری سے ہمارا راج جی پھر سے گرسیت ہو سکتا ہے کلش نے ہامیسی دھیلایا اور کہا ہاں کیونکہ وہ بیماری اب یہاں کی ہوا میں فیل چکی ہے اس لیے جب بھی کوئی اس بیماری سے بیمار ہو اسے اس آشدی کی دو مون پھیلا دینا اتنا کہنے کے بعد اچانک سے کلش وہاں سے غائب ہو گیا وہیں واسو کو اس بات کی چنتہ ستا رہی تھی کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندرپورم کی ہوا میں وہ انجان بیماری فیل چکی تھی اور وہ پرجا کو کبھی بھی گھیر سکتی تھی ایسے میں کلش کے دوارہ دی گئی آشدی کو سمحال کر رکھنا بہت ضروری تھا کلش کو منی دینے کے بعد واسو کا دل بھاری ہو چکا تھا بھلے اس نے پرجا کی بھلائی کے لیے منی کلش کو دے دی تھی لیکن واسو اندر ہی اندر بہت دکھی تھا کیونکہ اس کے ہاتھ سے منی جا چکی تھی ادھر واسو کو ڈھونڈتے ہوئے اندرپورم میں دھرمسین دمینتی اور آوینب پہنچ چکے تھے واسو 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 دھرمسین نے زور سے چلاتے ہوئے کہا منتری اجیبل دھرمسین کے سامنے آیا اور اس نے کہا راجکمار واسو ابھی آتے ہی ہوں گے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا ادھر دمینتی کے حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی اور اب اس کا پورا شریر تھنڈا ہو چکا تھا لیکن تب ہی واسو کو اپنی اور آتا دیکھ دھرمسین کے چہرے پر خوشی چھا گئی تھی دھرمسین نے دور سے ہی تیز آواز میں واسو کا نام لیا اور جا کر اس کے گلے لگ گیا واسو بھی دھرمسین کو دیکھ کر خوش تھا اور بولا تم سب ٹھیک تو ہوں نو دھرمسین آخر دمینتی کہاں ہیں اور آوینب کہاں ہیں دھرمسین نے اداسی بھرے سور میں کہا دمینتی کی حالت بہت خراب ہے اور کسی بھی وقت اس کے پران جا سکتے ہیں آوینب اسی کو سمالتے ہوئے رت میں بیٹھا ہوا ہے واسو نے جیسے ہی یہ سنا اسے ایسا لگا مانو اس کے دل پر کسی نے بڑا سا پتھر رکھ دیا اور وہ ترنت ہی دمینتی سے ملنے کے لیے بھاگا جیسے ہی وہ رت تک پہنچا واسو اور آوینب نے ایک دوسرے کی اور دیکھا اور پھر واسو نے اپنی گود میں دمینتی کا سر رکھ لیا یہ یہ تو انرث ہو گیا یہ کیا ہو گیا واسو نے اچانک سے چلاتے ہوئے کہا بار بار واسو نے دمینتی کی دل کی دھڑکنیں سننے کی کوشش کی لیکن اس کی دل کی دھڑکن بند ہو چکی تھی اور اس کی نبز بھی نہیں چل رہی تھی آوینب اور دھرمسین بھی سمجھ گئے تھے کہ کیا ہوا تھا انہوں نے بھی دمینتی کی نبز ٹٹولی تو دمینتی کی نبز نہیں چل رہی تھی آسو کی دھارہ واسو کی آنکھوں سے گرنے لگی تھی دمینتی کو دیکھ کر دھرمسین اور آوینب بھی بہت دکھی تھی جہاں ابھی ابھی بیماری سے ٹھیک ہونے کے کارن اندرپورم میں خوشی کا محول تھا تو وہیں پھر سے دمینتی کی بگڑتی حالت کے کارن محول پھر سے بہت ہی غمگین ہو گیا تھا واسو بار بار دمینتی کے دل کی دھڑکن سننے کا پریاس کر رہا تھا لیکن اس کی دل نے کام کرنا بند کر دیا تھا پرجا کے لوگ راجہ شیویندر چندرہ اور سبھی منتریوں سہیت انے لوگ رت کو گھیرے ہوئے کھڑے تھے واسو بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اس کے آسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور وہ دمینتی کی اس حالت کے لیے خود کو دوشی مان رہا تھا راجہ شیویندر نے واسو کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا جنم اور مرتیوں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے یہ سب اشور کے ہاتھ میں ہیں تم نے اتنی زندگی بچائی ہے لیکن ہر کسی کی زندگی تم نہیں بچا سکتے ہو اشور جس کو اپنے پاس بلا لے گا اسے جانا ہی ہوگا چندرہ نے بھی اپنے بھائی واسو کو سمجھاتے ہوئے اسے گلے لگا کر کہا تم رو مت واسو تم تو میرے ویر یدھا بھائی ہو آخر تم کیسے کمزور ہو سکتے ہو جس نے ہم سبھی کو بچائے ہیں جس نے ہزاروں لوگوں کے پران بچائے ہیں جو نہ جانے کن کن بڑے راکشتوں سے لڑ کر انہیں ہرا کر یہاں تک پہنچا ہے آخر وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی تم یدھا ہو اور ہمیشہ یدھا ہی رہو گے ہر کوئی واسو کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن واسو پر کسی کی بھی بات کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا اور وہ بس دمینتی کے سر پر ہاتھ رکھ کر روئی جا رہا تھا دمینتی کے شریر کو رت سے نکال کر زمین پر لٹا دیا گیا تھا ماحول غم میں بدل چکا تھا اور دھرمسین اور عوینب بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے واسو دھرمسین اور عوینب کو اس طرح روتا دیکھ راجہ شیویندر چندرہ اور پرجا کی بھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے وہیں دمینتی کے شریر میں کوئی بھی حرکت نہیں ہو رہی تھی کیا سچ میں دمینتی کی موت ہو چکی تھی یا اب بھی واسو دمینتی کو بچا لے گا کیا واسو اندرپورم کا راجہ بنے گا کیا کلش منی کو پانی کے بعد سنسار میں تباہی مچائے گا آخر مانی نہ ملنے پر اب ناغاشونگ کیا کرے گا جاننے کے لیے سنتے رہیے شرابت راجکمار صرف پاکٹ ایف ایم پہار دمینتی کا شریر زمین پر پڑا ہوا تھا اور اندرپورم کی پرجا دمینتی کو گھیرے ہوئے کھڑی تھی واسو دمینتی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تبھی راجہ شیویندر نے ایک بار پھر سے واسو سے کہا واسو اب اس طرح سے رو کر کب تک کام چلے گا اس سے بہتر تو یہی ہوگا کہ اب ہم جو آگے کے کارکرم ہیں وہ کرے اب جو نہیں رہا وہ نہیں رہا بیٹھا واسو نے اپنے پتا کی اور دیکھا اور بھاوک ہوتے ہوئے کہا دمینتی کی جان میرے کارن گئی دمینتی کی ذمہ داری مجھ پر تھی اور میں ہی اسے نہیں بچا سکا بس اس لئے مجھے پیڑا ہو رہی ہے سب کی نظر واسو پر تھی اور واسو کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کر کسی کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا راجہ شیوندر نے واسو سے کہا ایسا کچھ نہیں ہے تم خود کو دوش دینا بند کرو ہر بات میں تمہاری غلطی نہیں ہو سکتی ہے تم نے اتنے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ نیوچھاور کر دیا اور اب تم خود کو ہی دوش دے رہے ہو ایک راجہ کو خود کو دوش نہیں دینا چاہیے واسو نے راجہ شیوندر کے طرف دیکھا اور بولا میں تھک گیا ہوں اب مجھے کوئی سہانبوتی نہیں چاہیے جو میرے قریب تھا اگر وہی میرے ساتھ نہیں ہے تو پھر میں بھی زندہ رہ کر کیا ہی کروں گا یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب یہ سوچنے لگے کہ آخر واسو کرنے کیا والا تھا کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آج اس خوشی کے موقع پر پرجا کے لوگوں کو ایسا دن بھی دیکھنے کو ملے گا تب ہی چندرہ نے واسو کا ہاتھ پکڑا اور کہا کوئی بھی گلتی مت کرنا واسو تم نے ابھی تک بہادری سے اور سوچ وچار کر کے سارے فیصلے لیے ہیں اس لئے ایسا کوئی بھی فیصلہ نہ کرنا جو تمہیں کائر کی طرح پیش کرے تمہیں ایک یدہ ہو اور یدہ کا اپنی پرجا کے سامنے اس طرح سے بھاوک ہونا اچھی بات نہیں ہے واسو نے چندرہ کی طرف دیکھا اور مو پھیر لیا چندرہ جانتا تھا یہ واسو کو اس کی بات بلکل بھی اچھی نہیں لگی تھی اور واسو نے دھیرے سے بدبوداتے ہوئے کہا انسانوں نے لوگوں کے بھاؤں کو مارنا بھی شروع کر دیا اگر میں ایک یدہ ہو تو چاہے میرا سب کچھ کھو جائے چاہے میں اپنے کتنی قریبی کو کھو دوں لیکن پھر بھی میں رو نہیں سکتا ہوں وہاں رہے اس دنیا کیا کیا دستور ہے اتنا کہہ کر واسو چھپ ہو گیا اور چندرہ نے واسو کی پیٹ تھپ تھپ آئی اور آگے بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد راجہ شیویندر نے اپنے منتریوں سے دمینتی کے کریا کرم کی تیاری شروع کرنے کو کہا دھیڑ چھتر بطر ہو گئی تھی اور ہر کوئی واسو کے دکھ کے بارے میں بھی بات کر رہا تھا پریجہ کے لوگ ایک گھیرہ بنائے کھڑے ہوئے تھے اور اس میں سے ایک ویکٹی نے کہا آج راجکمار واسو کا دکھ تو مجھ سے دیکھا ہی نہیں جا رہا ہے جس نے ہم سب کی زندگی بچا لی آج وہ اپنے کسی قریبی کی زندگی بچانے میں آ سہا ہے میں جب بھی راجکمار واسو کا چہرہ دیکھتا ہوں نا مجھے رونا آ جاتا ہے وہیں پاس کھڑے دوسرے ویکٹی نے اس ویکٹی کی باتوں پر ہامی بھرتے ہوئے کہا صحیح کہہ رہے ہو بھائیہ تم ان کا چہرہ ایک دم سے جھلسہ گیا ہے جس چہرے پر ہمیشہ اوج اور ویرتا کا جذبہ دکھائی پڑتا تھا آج اسی چہرے پر گہری نراشہ چھائی ہوئی ہے وہیں تیسرے آدمی نے کہا نا جانے اندرپورم کو کیسی نظر لگ گئی ہے ذرا سی خوشیوں نے راجے میں دستک دی تھی کہ پھر سے دکھ نے اس راجے کو گھیر لیا پرجا کا ہر ویکٹی واسو کے دکھ میں دکھی تھا اور کریہ کرم کی تیاری بھی پوری کر لی گئی تھی اور واسو دمینتی کے سیرانے پر بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا تھا پاسی میں عوینو اور دھرمسین بھی کھڑے تھے اور ان دونوں کا چہرہ بھی اداسی سے بھرا ہوا تھا تب ہی راجہ شیویندر نے واسو سے کہا اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے کیونکہ کریہ کرم کی تیاری ہو گئی ہے واسو نا جانے ایسی کون سی سوچ میں کھویا ہوا تھا اس نے راجہ شیویندر کی بات ہی نہیں سنی اور پھر دھرمسین نے واسو کے کندے پر ہاتھ رکھا اور کہا واسو اٹھو ہمیں دھرمسین کا کریہ کرم کرنا ہوگا جیسے ہی واسو نے دھرمسین کے موں سے یہ بات سنی واسو نے دھرمسین کو گلی سے لگا لیا اور دونوں ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے واسو دھرمسین اور عوینو تینوں کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے ان کے بیچ کا ایک سدس سے اب نہیں تھا اور ان تینوں کے بیچ اتنی گہنتہ دیکھ کر پرجا کے بھی آنکھوں میں آنسو نکل آئے پرجا تو دھرمسین سے لیکن پھر بھی جیسے جیسے واسو کے آنسو بہ رہے تھے ویسے ویسے پرجا کا ہر ایک ویکتی روئے جا رہا تھا تھوڑی دیر بعد واسو نے دمینتی کے شریر کو اٹھانے کا پریاس کیا اور جیسے ہی واسو نے دمینتی کے شریر کو اٹھانے کی کوشش کی تب ہی اسے کچھ احساس ہوا اور اس نے دمینتی کو چھوڑ دیا پاسی کھڑے عوینو اور دھرمسین یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ آخر واسو نے اچانک سے دمینتی کو اٹھاتے ہوئے چھوڑ کیوں دیا دھرمسین نے چھوکتے ہوئے واسو سے پوچھا کیا ہوا واسو آخر اچانک سے تم نے واسو کچھ بھی بولا نہیں بلکہ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آ گئی واسو پھر اسے دمینتی کے پاس گیا اور اس کے دل کی دھڑکنوں کو سننے لگا کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ واسو کیا کر رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد واسو بولا دمینتی کے دل کی دھڑکن چل رہی ہے دمینتی زندہ ہے جیسے ہی واسو نے کہا کہ دمینتی زندہ ہے وہاں موجود ہر شخص چھوک گیا اور اس کے بعد دھرمسین نے بھی دمینتی کی نبز کو جب پڑھنے کی کوشش کری تو دمینتی کی نبز بھی چل رہی تھی دھرمسین نے اوینب کی طرف دیکھا اور بولا ہاں یہ تو زندہ ہے اس کی نبز چل رہی ہے اوینب نے بھی دمینتی کی نبز کو دیکھا اور اس نے بھی پایا کہ واسو اور دھرمسین بلکل صحیح تھے اب ہر کسی کے چہرے پر ایک بار پھر سے خوشی آ گئی دمینتی کو اٹھانے کی کوشش ہونے لگی لیکن بھلے ہی دمینتی کی دھڑکن چل رہی تھی لیکن اس نے ابھی بھی آنکھ نہیں کھولی تھی واسو نے دھرمسین سے کہا آخر اسے کیا ہوا اور یہ آنکھ کیوں نہیں کھول رہی ہے دھرمسین نے واسو سے کہا جب ناغ عشوین نے ہمیں قید کر لیا تھا اس وقت وہ ہمیں اپنی گفہ میں چھپانے کے لیے لے جا رہا تھا اس کی وہ گفہ یہاں سے کافی دور ایک آنٹ میں تھی گفہ تک لے جانے کے لیے اس نے ہمیں سموہیت کر لیا تھا اور جب ہم اس کے سموہن میں تھے تب ہی اس نے دمینتی کو ایسا زہر دیا تھا جس کے کارن اس کی مرتی ہو سکتی تھی واسو نے جیسے ہی یہ سنا وہ چوک گیا اور آنکھیں پھاڑ کر دھرمسین کی طرف دیکھنے لگا تب ہی دھرمسین نے واسو سے کہا لیکن اس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ دمینتی کو جو زہر اس نے دیا اس کا توڑ بھی اسی کے پاس ہی ہے اور وہ ہی دمینتی کو ٹھیک کر سکتا ہے واسو نے دھرمسین سے کہا اور ناغ عشوین ابھی کہا ہے ہمیں دمینتی کو اس کے پاس لے چلنا ہوگا دھرمسین نے واسو کی بات کاٹتے ہوئے کہا ہم کسی طرح سے اس گفہ سے بھاگ آئے اور جب ہم اس گفہ سے نکل کر آئے تو ناغ عشوین بھی ہمارا پیچھا کرتے کرتے ہمارے پیچھے آ رہا تھا دمینتی کی طبیعت راستے میں ہی بگڑ گئی تھی کسی طرح سے ہم اسے اندرپورم تک لے کر آئے اور جب یہاں پہنچے تو دمینتی کی یہ حالت ہوگی ناغ عشوین ضرور ہمارے پیچھے پیچھے یہاں تک آ رہا ہوگا اگر ناغ عشوین تمہارے پیچھے پیچھے اندرپورم تک آ رہا ہے تب تو ہم دمینتی کو ٹھیک کروا سکتے ہیں اور جلدی اسے ہوش آ سکتا ہے واسو نے اپنی بات خوشی سے کہی لیکن وہیں دھرمسین کا چہرہ اداس تھا واسو نے دھرمسین کی چہرے کی اور دیکھا اور کہا دھرمسین آخر بات کیا ہے ایسا لگ رہا ہے تمہارے من میں کچھ ہے لیکن تم وہ کہنے سے پیچھے ہٹ رہے ہو بولو آخر بات کیا ہے دھرمسین نے کہا واسو اگر ناغ عشوین یہاں آ گیا تو تمہیں دیکھ کر اس کا غصہ اور بھی بڑھ جائے گا اور پھر واسو بھی سوچ میں پڑ گیا اور وہ جانتا تھا جب سے واسو ناغ عشوین کے راج محل سے ناغوتی کو بچا کر لے گیا تھا تب ہی سے اس کی اور ناغ عشوین کی دشمنی ہو گئی تھی دھرمسین نے واسو سے کہا اسے تو یہ بھی پتا ہے کہ اب منی تمہارے پاس ہے اور وہ تم سے منی حاصل کرنا چاہتا ہے اگر تم نے اسے منی دینے سے انکار کر دیا تو وہ دمینتی کو بھی ٹھیک کرنے سے منہ کر دے گا واسو نے جیسے ہی سنا وہ دھرم سنکٹ میں پڑ گیا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیسے دمینتی کو پھر سے ہوش آئے گا اور وہ کیسے پہلے کی طرح ہو جائے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے پر دمینتی کو تو ہوش میں لانا ہی ہوگا واسو نے خود سے ہی دھیمی آواز میں کہا لیکن کیسے واسو دھرم سن نے واسو سے پوچھا ادھر ناغ اشوین اندرپورم راج کے دوار پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور بولا تو یہ لوگ اب اپنے اس واسو کی شرن میں آ گئے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں یہ واسو بچا لے گا ارے مجھے بھی تو اس واسو کی تلاش ہے اب صرف وہ تین ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ وہ واسو بھی مرے گا ناغ اشوین نے ٹھان لیا تھا کہ وہ آج چاروں کو مار دے گا تب ہی راجے کا سنناٹہ دیکھ کر ناغ اشوین کو ایک بات یاد آ گئی اور ناغ اشوین نے کہا لگتا ہے اندرپورم کے لوگ اب تک ٹھیک نہیں ہوئے ہیں اور اس لیے یہاں پر اب تک سنناٹہ ہے منی ابھی بھی اس واسو کے پاس ہی ہوگی مجھے ابھی اپنی بدھی کا پریچہ دینا چاہیے اور کسی طرح سے اس واسو سے منی حاصل کر لینی چاہیے ناغ اشوین نے من بنا لیا تھا کہ وہ سب سے پہلے واسو سے وہ منی حاصل کرے گا اور وہ یہ سوچ کر اندرپورم راجے کی اور بڑھنے لگا ادھر کلش منی کو لے کر کال سرپ سمودائے پہنچ گیا تھا اور جیسے ہی وہ کال سرپ سمودائے پہنچا اس کی جہجے کار ہونے لگی ہر کوئی جانتا تھا کہ کلش منی کو لے کر آ گیا تھا اور اب کال سرپ سمودائے سنسار میں سب سے شکتشالی ہونے والا تھا کال سرپ سمودائے کے لوگوں نے کالش کا زورو شورو سے سواگت کیا دھول نگالے بجائے گئے اور ایک بھی کونہ ایسا نہیں بچا تھا جو سجا نہ ہو لوگ کالش کو پھولوں کا ہار پہنا رہے تھے اور زور زور سے اس کی جہجے کار کر رہے تھے کالش بھی یہ سب دیکھ کر کافی خوش تھا اور اسے ایسا لگ رہا تھا مانو اس نے صرف منی ہی نہ حاصل کی ہو بلکہ پورے سنسار کو جیت لیا ہو کالش اپنے سمودائے میں لوگوں کے بیچ گھرا ہوا کھڑا تھا اور بولا ہاں اب میں اس سنسار میں سب سے شکتی شالی ہوں اب میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں کسی کو بھی ارشتے گرا سکتا ہوں تو کسی کو بھی فرشتے اٹھا سکتا ہوں اب ہر جگہ پر میرا اور صرف میرا ہی راج ہوگا اور اگر کسی نے بھی میرے سے اوپر اٹھنے کی کوشش کی تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا کلش اب اور بھی خنکھار بن چکا تھا اور اس کے ارادے بدل چکے تھے کلش نے اعلان کرتے ہوئے کہا اب اس دیش میں کیسی تباہی ہوتی ہے یہ دنیا کے لوگ دیکھیں گے نہ ہی ایسا منجر کبھی کسی نے دیکھا ہوگا اور نہ ہی بھاوش میں کبھی کوئی دیکھے گا اب لوگ اس کلش کے اصلی روپ سے پریچت ہوں گے اور اب سے جو بھی کلش کا نہیں ہوا وہ اس سنسار میں نہیں رہے گا کلش کی باتیں سن کر کال سرپ سمودائے کے لوگ بھی ڈرنے لگے تھے اور تھوڑی دیر بعد کلش منی لے کر اپنے راج محل میں چلا گیا اُدھر واسو دھرمسین اور پرجا کے لوگ سوچ ویچار کری رہے تھے کہ تب ہی کوئی دوڑتا ہوا آیا اور بولا ناگ اشوین راج کی اور آ رہا ہے جیسے ہی واسو نے سنا وہ چھوک گیا اور دھرمسین کی طرف دیکھنے لگا دھرمسین نے بھی حیرانی سے واسو سے کہا ہمیں جلد سے جلد کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ورنہ ناگ اشوین ہم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا واسو کچھ کرو واسو واسو کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آکر وہ ناگ اشوین کو کیسے دمینتی کو ٹھیک کرنے کے لیے مجبور کرے گا واسو سوچ میں تھا اور ناگ اشوین تیزی سے واسو کے قریب بڑھتا چلا آ رہا تھا ہر کسی کی دھڑکن کافی تیز چل رہی تھی دمینتی بچے گی اور نا ہی اندرپورم کے لوگ آخر دمینتی کو بچانے کے لیے واسو کیا کرے گا کیا اندرپورم کی پرجا ناگ اشوین کے کروڑ سے نہیں بچ پائیں گے کیا کلش پورے سنسار کو است ویست کر دے گا جاننے کے لیے سنتے رہیے شرابت راج کمار صرف پاکٹ ایف ایم پار جیسے ہی واسو کو دھرمسین کے ذریعے یہ بات پتا چلی کہ ناگ اشوین ہی ایک ماتر ایسا ذریعہ ہے جو دمینتی کو ٹھیک کر سکتا ہے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ناگ اشوین کے ساتھ ایک ایسی چال چلے گا جس کے بارے میں ناگ اشوین نے سوچا بھی نہیں ہوگا واسو نے دھرمسین سے کہا تم چنتہ مت کرو دھرمسین میرے پاس ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے میں ناگ اشوین کو مرک بنا دوں گا اور دمینتی ٹھیک ہو جائے گی واسو کی بات پر دھرمسین بولا پر تم ایسا کیا کرنے جا رہے ہو واسو واسو نے دھرمسین کی اور مسکراتے ہوئے دیکھا میں ناگ اشوین کے ساتھ وہی چل کروں گا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا دھرمسین کے ماتے پر شکن تھی اور اس نے پوچھا کیسا چل واسو تم کس بارے میں بات کر رہے ہو واسو نے سوچنے کے بھاو میں جواب دے کر کہا وقت آنے پر تمہیں اس کا پتا چل جائے گا دھرمسین دھرمسین کافی تھکا ہوا تھا اس کا پورا شریر میلہ تھا واسو نے دھرمسین کی طرف دیکھ کر کہا تم سنانگری میں جا کر نہا لو دھرمسین میں تمہارے لیے بوجن کا انتظام کرتا ہوں دھرمسین واسو کے پاس سے چلا گیا اور پھر واسو نے اپنے ایک منتری کو اپنے پاس بلایا منتری کے وہاں آتے ہی واسو نے پوچھا ہمیں ابھی کیا بھی اپنی پرجا کے بیگ جانا ہے ہمیں ان سے کچھ بہت ہی گمبیر چرچہ کرنی ہے منتری نے واسو سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھتے ہوئے کہا کیا میں جان سکتا ہوں کہ آخر اچانک آپ نے لوگوں کے بیچ جانے کا من کیوں بنایا واسو نے منتری کے بات کا جواب دیتے ہوئے کہا میرے کسی بہت قریبی کی جان اس وقت خطرے میں ہے اور مجھے اس انسان کی جان بچانے کے لیے اپنے راجے کے لوگوں کی مدد چاہیے واسو کی بات ختم ہوتے ہی منتری نے کہا آپ چنتہ مت کریے پوری پرجہ پر آپ کا اپکار ہے سب کوئی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا اگر آپ لوگوں سے اپنے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے بھی کہیں گے تو بھی لوگ راضی ہو جائیں گے واسو نے اپنی خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا لوگوں کا میرے لیے اتنا پریم دیکھ کر میں بہت خوش ہوں آپ چلئے میں کچھ پل میں بہار آتا ہوں اور پھر ہم لوگوں کے بیچ جائیں گے واسو کی بات ختم ہونے پر منتری نے اپنا سر جھکا کر ابھی وادن کیا اور وہاں سے بہار نکل آیا واسو نے دھرمسین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کیونکہ دونوں ہی دمینتی کو لے کر کافی چنتیت تھے اس لیے آپس میں کوئی بات نہیں کی کھانا کھانے کے بعد واسو نے دھرمسین سے کہا تم ضرور تھگے ہوگے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم آرام گری میں جا کر آرام کر لو تب تک میں ناغشون کے ورود رننیتی بناتا ہوں دھرمسین نے آرام کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا نہیں واسو مجھے آرام نہیں کرنا مجھے تمہارے ساتھ چلنا ہے جب تک دمینتی ٹھیک نہیں ہو جاتی بھلا مجھے نیند کیسے آئے گی واسو نے کچھ دیر تک سوچا اور پھر دھرمسین سے کہا ٹھیک ہے دھرمسین اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں جس کے بعد دھرمسین نے واسو سے پوچھا آخر تم کیا کرنے والے ہو واسو مجھے کچھ بتاؤگے واسو نے کہا ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے تم میرے ساتھ پر جا کے بیچ چلو میں ان لوگوں کو جب اپنی رننیتی سمجھاؤں گا تو تم بھی سن لینا دھرمسین نے کہا ٹھیک ہے واسو میں تیار ہوں جس کے بعد واسو دھرمسین کے ساتھ محل سے باہر آیا جہاں پر ایک رت تیار تھا اور کچھ سینک بھی موجود تھے جیسے ہی رت کے سارتھی نے واسو کو رت میں بیٹھنے کا اشارہ کیا واسو نے رت میں بیٹھنے سے انکار کرتے ہوئے کہا میں پرجا کے بیچ رت میں بیٹھ کر نہیں جاؤں گا منتری نے ترنت واسو کی بات مان لی اور سارتھی کو رت لے کر وہاں سے جانے کے لیے بول دیا جیسے ہی سارتھی رت کو وہاں سے لے گیا واسو کچھ سینکوں کو اپنے ساتھ لے کر پرجا کے بیچ جانے لگا پرجا کے بیچ جشن کا ماحول برقرار تھا چاروں طرف ڈھول نگاڑے بج رہے تھے اور ساتھی سبھی لوگ ناچ رہے تھے جھوم رہے تھے سبھی نئے نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے سے مل رہے تھے کیونکہ واسو نے منی لا کر سبھی کی جان بچا لی تھی اس لیے اس وقت سبھی کے دلوں میں واسو کے لیے بہت عزت تھی تب ہی ایک بچہ دوڑتا ہوا لوگوں کے بیچ آیا اور بولا راج کمار واسو ادھر آنے جیسے ان لوگوں نے یہ سنا کہ واسو آ رہا ہے سبھی بہت خوش ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور واسو کو اپنے جشن میں شامل کرنے کی تیاری کرنے لگے ایک بزرگ پھولوں کی مالا لے کر وہاں پر واسو کے آنے کا انتظار کرنے لگا جیسے ہی واسو لوگوں کے بیچ سے گزر کر جانے لگا اس نے دیکھا کہ لوگ واسو کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوئے تھے واسو کو کافی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی وہیں دھرمسین اندرپورم کی پرجا کے دلوں میں اتنا ماند سممان دیکھ کر گد گد ہو اٹھا تھا دھرمسین نے واسو سے کہا واقعی میں واسو یہ لوگ تو تمہیں اپنا بھگوان ماننے لگے ہیں واسو نے دھرمسین کو جواب دیتے ہوئے کہا میں نے تو صرف وہی کیا جو ایک راجکمار ہونے کے ناتے میرا فرض تھا دھرمسین نے واسو کی پیٹ تھپتا پاتے ہوئے کہا تمہاری ادارتہ دیکھ کر بہت ہی گرو محسوس ہوتا ہے تب ہی واسو نے دیکھا کہ وہ اس میدان میں پہنچ گیا تھا جہاں لوگ جشن منا رہے تھے بزرگ نے آگے بڑھ کر واسو کو مالا پہنا دی واسو ان سبھی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر دیکھنے لگا اس بزرگ نے واسو سے کہا ارے آپ ہمارے سامنے ہاتھ مت جوڑیے ہاتھ تو ہمیں آپ کے سامنے جوڑنے چاہیے ہم سب نے تو ہمت چھوڑ دی تھی پر این موقع پر واپس لوٹ کر آپ نے ہماری جان بچا کر ہمیں ایک نیا جیون دیا ہے واسو نے جواب میں کہا میں نے جو بھی کیا وہ ہر ایک ذمہ دار راج کمار کو کرنا چاہیے میں یہ ہرگز نہیں مانتا کہ میں نے آپ لوگوں کو نیا جیون دیا ہے آپ لوگوں کے جیون پر صرف آپ کا حق ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے واسو کی بات ختم ہونے پر رجاہ میں موجود سبھی لوگ تالیاں بجانے لگے ان سبھی کے تالی بجانے کے بعد واسو نے کہا میں آج یہاں آپ لوگوں کے پاس ایک بہت ضروری بات کرنے آیا جیسے ہی واسو نے یہ بات کہی سبھی لوگ واسو کی بات کو بہت ہی دھیان پور وقت سننے لگے واسو نے کہا مجھے آپ لوگوں کی مدد کی بہت سکت ضرورت ہے کیا آپ لوگ میری مدد کریں گے واسو کی بات پر پاس کھڑے بزرگ نے کہا آپ بس آدیش کریے یہاں کا بچہ بچہ آپ کے لیے اپنی جان تک نیوچھاور کر سکتا ہے واسو نے بزرگ کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا نہیں 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 آپ میں سے کسی کو بھی میرے لیے اپنی جان نیوچھاور نہیں کرنی ہے آپ لوگوں کو بس ایک ناٹک کھلنا ہے جیسے ہی واسو نے یہ کہا کہ سبھی کو ناٹک کھلنا ہے یہ بات سن کر پرجا حیران تھی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر واسو کس ناٹک کی بات کر رہا تھا بزرگ نے واسو سے پوچھا میں کچھ سمجھ نہیں آیا آخر آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں واسو نے جواب دیتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں یہ سن کر آپ لوگ کافی حیرت میں پڑ گئے ہوں گے کہ آخر میں آپ لوگوں سے کس طرح کی مدد چاہتا ہوں آپ لوگوں کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے بس آپ لوگوں کو ویسا ہی ماحول پھر سے بنانا ہے جیسا میرے آنے سے پہلے تھا واسو کی بات ختم ہوتے ہی لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے شور مچانے لگے واسو کے آنے سے پہلے کا سمیں سبھی کے لیے بہت دردناک تھا کوئی اس سمیں کو یاد تک نہیں کرنا چاہتا تھا اور واسو نے ترجہ سے اسی لمحے کو واپس سے جینے کے لیے کہا تھا کسی کو بھی واسو کے ایسا کہنے کی پیچھے کی وجہ سمجھ نہیں آئی بزرگ نے بہت ہچکچاتے ہوئے واسو سے پوچھا اگر آپ برا نہ مانے تو کیا ہم لوگ جان سکتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ واپس سے پہلے جیسے مایوس ہو جائیں واسو نے جواب میں کہا میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے مند میں یہ سوال ضرور چل رہا ہوگا اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ناغ منی سمودائے کے ایک دشمن نے میرے مطروں پر حملہ کیا تھا جس میں میری قریبی دمینتی کو بہت بھیانک چوٹے آئی ہیں ناغ منی سمودائے کا وہ صدق سے ناغ عشوی نے جس نے میرے مطروں کو چوٹ پہنچائی ہے وہ مجھ سے منی لینے کے لیے اندرپورا مارا ہے اگر اس نے یہاں آ کر دیکھا کہ تم لوگ ٹھیک ہو چکے ہو تو وہ جان جائے گا کہ میں نے وہ منی کالسرب سمودائے کو دے دی ہے جیسے ہی واسو نے اپنی بات ختم کی بزرگ نے کہا اگر ناغ منی سمودائے کا وہ صدس یہ جان گیا تو کیا نقصان ہو سکتا ہے واسو نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر ایسا ہوا تو دمینتی کی جان چلی جائے گی جیسے ہی واسو کے موں سے یہ بات نکلی وہاں جتنے بھی لوگ تھے سب ہی چھوک گئے تب ہی ایک عورت نے واسو کے پاس آ کر کہا آپ بالکل بھی چنتہ مت کریے آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے پرجا کے اور بھی کئی سارے لوگوں نے واسو کی بات ماننے کے لیے حامی بھری جس کے بعد آخر میں واسو نے کہا آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ کا یہ احسان میرے لیے کتنا ضروری ہے میں مرتے دم تک بھی آپ لوگوں کا اپکار نہیں بھولوں گا آپ لوگوں کی جان بچانا بھلے ہی میری ذمہ داری تھی پر میرے لیے آپ لوگوں کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی پر پھر بھی آپ لوگ میری مدد کرنے کے لیے آگے آئیں یہ دکھ کر میں بہت خوش ہوں پاس کھڑے بزرگ نے واسو کے نزدیک جا کر کہا نہیں واسو تم مانو یا نہ مانو پر اب ہماری جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری کرزدار رہے گی اس لیے ہم تمہیں کبھی بھی کسی بھی بات کے لیے منع نہیں کر پائیں گے واسو بزرگ کی بات سننے کے بعد بزرگ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا بس میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ پیار اور آشروات ہمیشہ مجھ پر بنا رہے جس کے بعد واسو وہاں سے واپس محل کی اوڑ جانے لگا اور سبھی سینک جشن کے ماحول کو گمگین جیسا دکھانے کے لیے وہاں پر تیاریاں کرنے لگیں واپس لوٹتے سمیں دھرم سین نے واسو سے کہا واسو یہ سب تیاریاں تو ٹھیک ہے پر آخر تم ناغ اشون کو دینے کے لیے نکلی مڑی کہاں سے لاؤگے واسو نے دھرم سین کی طرف دیکھا اور کہا مجھے پتا تھا تم یہ سوال ضرور پوچھو گے دھرم سین اس کا بھی ایک طریقہ میں نے ڈھونڈ نکالا ہے جس کے بعد دھرم سین واسو کی طرف گوھر سے دیکھنے لگا اور واسو نے کہا میرے ساتھ ہاؤ میں ایک انسان کو جانتا ہوں جو اس میں میری مدد کر سکتا ہے اور پھر واسو دھرم سین کے ساتھ اندرپورم میں ایک پروت کی ارچانے لگا پروت کے نیچے پہنچنے پر واسو آس پاس نظر دوڑانے لگا واسو کو ایسا کرتے دیکھ کر دھرم سین نے پوچھا آخر کون رہتا ہے یہاں اور یہ ہمیں منی کیوں دے گا واسو نے کہا یہ مت بھولو دھرم سین کہ میں اندرپورم کا راج کمار ہوں یہاں پر موجود ایک ایک پتھا میری بات ماننے کے لیے راضی ہے تب ہی دھرم سین کچھ کہنے چلا جس سے پہلے واسو کو پتھروں کے بیچ کسی کی جھلک نظر آئی واسو نے اس اور تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے کہا اب چھپنا بند بھی کرو میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں چلو جلدی سے باہر آؤ وہ آدمی واسو کی بات سنتے ہی باہر آ گیا جسے دیکھ کر واسو نے پوچھا تم الک ہو نا الک نے حامی بھرتے ہوئے کہا آہ میں الک ہوں پر آپ کو میرے بارے میں کیسے پتا ہے راج کمار واسو واسو نے الک کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہمارے راجے کے کچھ بہت دلچسپ لوگوں میں سے ایک قدم بھلا تمہیں کیسے نہیں جانیں گے الک کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ واسو اس کی تعریف کر رہا تھا یا آپ مان اس لئے الک نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے واسو سے کہا اب میں کسی بھی طرف کی ہیرہ پھیری نہیں کرتا ہوں مہاراج مجھے کاراگار میں مت بھیجوائیے واسو نے الک کو گھبرانے سے منع کرتے ہوئے کہا ہرے گھبراؤں مت الک شاید تم غلط سمجھ رہے ہو میں تو یہاں تمہاری مدد لینے کے لیے آیا ہوں واسو کی بات ختم ہوتے ہی الک بہت ہی حیرانی کے ساتھ اسے اور دھرمسین کو دیکھنے لگا الک نے واسو سے پوچھا مدد بھلا اندرپورم کے راج کمار کو اس معاملی سے شلپکار کی مدد کیوں چاہیے جس پر راج دروہ کا آروپ لگا ہوا ہو الک اندرپورم کا ایک جانا مانا شلپکار تھا پر کچھ سال پہلے الک نے اندرپورم کی مہروں کی ہو بہو نکل بنا کر دوسرے راجیوں کو دی تھی جس سے اندرپورم کو آرثک روپ سے بہت نقصان سہنا پڑا تھا اس لیے الک پر راج دروہ کا آروپ لگا تھا اور وہ اب عام لوگوں کے بیچ نہیں رہتا تھا واسو نے الک کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کیونکہ تمہارے جیسا شلپکار پورے آس پاس کے ساتھ راجیوں میں نہیں ہے اس لیے ہمیں جو چیز بنوانی ہے وہ تم سے بہتر کوئی نہیں بنا سکتا الک کافی سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آخر واسو اس سے کیا بنوانے والا تھا وہیں اندرپورم میں اچانک سے بہت تیز آندھی چلنے لگی تھی اور طوفان چھانے لگا تھا آخر اچانک آندھی طوفان آنے کے پیچھے کی وجہ کیا تھی کیا الک واسو کی بات ماننے کے لیے راضی ہوگا کیا ناغ اشوین واسو کی چال سمجھ پائے گا کیا ناغ اشوین نکلی منی کو پہچان پائے گا کیا نکلی منی ملنے کے بعد ناغ اشوین دمینتی کو ٹھیک کر دے گا جاننے کے لیے سنتے رہیے شاپیت راجکمار صرف پاکٹ ایف ایم پہار اچانک آندھی چلنے سے واسو، دھرمسین اور الک تینوں ہی حیران تھے الک نے بہت ہی گھبرائی ہوئے آواز میں کہا میں نے اس طرح اچانک موسم بدلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے یہ ضرور کسی اب شگن ہونے کی نشانی ہے واسو نے الک کو یہ بات بولنے سے منع کرتے ہوئے کہا ایسی اشوب باتیں مت کرو الک ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر موسم پہلی بار اس طرح سے اچانک بدل رہا ہے تو وہ اب شگن ہونے کی نشانی ہو تب ہی دھرمسین نے واسو کے کان میں فسوسا کر کہا واسو کہیں یہ ناغ اشوین کے آنے کا اشارہ تو نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اندرپورم میں آ چکا ہے ہمیں جلدی سے منی کا انتظام کرنا ہوگا ورنہ ناغ اشوین کو تم کیا دوگے تمہاری ساری رننیتی پر پانی پھر جائے گا اور پھر ہم دمینتی کو نہیں بچا پائیں گے دھرمسین کی بات سن کر واسو ڈر گیا اور بولا تم چنتہ مت کرو دھرمسین میں ایسا بلکل نہیں ہونے دوں گا دھرمسین سے اپنی بات کہنے کے بعد واسو الک کے قریب جانے لگا وہیں الک واسو اور دھرمسین کو آپس میں اس طرح بات کرتے دیکھ کر الک اچھمبے میں تھا کہ آخر واسو اور دھرمسین اس کے پاس کس رننیتی کے تحت آئے ہوئے ہیں واسو نے الک سے پوچھا الک اگر تم نے ویسا کر دکھا جیسا ہم چاہتے ہیں تو تم پر لگا راج دروح کا آروپ ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا اور تمہیں محل بلا کر سبھی کے سامنے انعام بھی دیا جائے گا واسو کی بات سن کر الک کے چہرے پر چمک آ گئی اور وہ بولا کہ کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے کام کرنا ہوگا الک نے ترنت واسو کے سمیب جا کر پوچھا بولیے راج کمار واسو مجھے کیا کرنا ہے خود پر لگے راج دروح کے آروپ کو ہٹانے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں واسو نے الک کو منی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا تمہیں میرے لیے ایک نقلی منی بنانی ہوگی منی کے بارے میں سن کر الک بھی کچھ پل کے لیے بلکل حیرت میں پڑ گیا پر اس نے واسو کی بات مانتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آپ جیسی منی جائیں گے میں ویسی منی بنانے کو تیار ہوں پر منی بنانے کے لیے جس دھاتوں کا پریوگ ہوتا ہے وہ واسو نے الک کی بات بیچ میں روکتے ہوئے کہا تمہیں جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی وہ تمہیں ترنت مہیا کرائی جائے گی تم اس کے لیے نشنت رہو الک نے خوش ہو کر کہا اگر ایسا ہے تو میں بہت ہی جلد منی بنا سکتا ہوں واسو نے محل جانے والے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے الک سے کہا تو پھر چلو مجھے وہ منی بہت جلدی چاہیے اس لیے تم ترنت محل میں چل کر کام شروع کر دو واسو کی بات پر الک نے اپنا سر ہلا کر حامی بھری اور پھر واسو دھرمسین اور الک تینوں ہی محل کی ار جانے لگے وہی ناغشوین اندرپورم میں داخل ہو چکا تھا اور اسی کے آنے کی وجہ سے بادلوں کے تیور بدل گئے تھے ہوا نے بھی اپنا رخ بدل لیا تھا ناغشوین پہاڑی پر کھڑا ہو کر اندرپورم کی طرف دیکھ رہا تھا ناغشوین نے غصے سے اپنے دانت پیستے ہوئے کہا آہ واسو میں آ رہا ہوں مڑی واپس لینے کے لیے اگر کوئی بھی میرے راستے میں آیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا ناغشوین نے دیکھا کہ اندرپورم کے آس پاس پہاڑیوں پر فسلن بہت تھی اور ساتھ ہی وہاں کا موسم بھی کافی الگ تھا ناغشوین بہت ہی تیز چال چلتے ہوئے پہاڑی کے نیچے اتر آیا تھا اور اندرپورم کی ار جانے لگا تھا وہیں اندرپورم میں پرجا کے بیچ جشن کا پورا ماحول ختم ہو چکا تھا اور واپس سے سبھی لوگ مہاماری جیسے حالات کا ناٹک کرنے لگے تھے تب ہی وہاں موجود ایک سینک نے پرجا کے لوگوں سے کہا اس بات کا خاص دھیان رہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے راج کمار واسو کے اگلا آدھے شانے تک کوئی بھی یہاں خوشی نہیں منائے گا وہاں موجود سبھی لوگوں نے اپنا سر ہلا کر اس سینک کی بات ماننے کے لیے ہامی بھر دی جس کے بعد سبھی سینک محل کی اور واپس چلے گئے وہی محل میں پہنچتے ہی الک نے ایک میدان میں اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا واسو نے الک سے پوچھا الک تمہیں منی بنانے میں کتنا سمجھ لگے گا الک نے واسو کو جواب دیتے ہوئے کہا مجھے اس منی کو پوری طرح سے تیار کرنے میں کم سے کم ایک دن کا سمجھ پورا لگے گا واسو نے کچھ سوچتے ہوئے الک کو جواب دیا اور کہا میرے پاس زیادہ سمجھ نہیں الک تمہیں اسے اور چلدی تیار کرنا ہوگا الک نے واسو کو نشنت رہنے کے لیے بولتے ہوئے کہا تم چنتا مت کرو واسو میں اپنی طرف سے ہر سمبھا کوشش کروں گا کہ یہ منی جل سے جل تیار ہو جائے اور الک کی پیٹ پر تھپکی دے کر وہاں سے جانے لگا الک کے ساتھ محل کے کئی سارے نوکر چاکر لگے ہوئے تھے سبھی کا پورا دھیان منی بنوانے پر لگا ہوا تھا الک سے کچھ دور جانے کے بعد دھرم سین نے واسو سے کہا پتا نہیں کیوں واسو پر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اگر یہ الک نکلی منی سمجھ پر نہ بنا پایا تو پھر کیا ہوگا واسو نے دھرم سین کو ایسا سوچنے سے منع کرتے ہوئے کہا یہ سب مت سوچو دھرم سین ہمیں وشواس رکھنا ہوگا برائی اچھائی پر کبھی وجہ نہیں پاسکتی ہے جس کے بعد دھرم سین شانت ہو گیا اور واسو کے ساتھ منتریوں کے بیچ جانے لگا تب ہی پرجا کے بیچ سے کچھ سینک واپس آگئے واسو نے ان سینکوں کو اپنے پاس گلایا اور ان کے پاس آنے پر پوچھا تم لوگوں نے پوری طرح سے جانچ پڑھتال کر لیا نا کہیں پر بھی دیکھنے پر ایسا تو نہیں لگ رہا ہے نا کہ یہاں جشن منائے جا رہا تھا ان میں سے ایک سینک نے واسو کو جواب دیتے ہوئے کہا نہیں ہم نے پرجا کے بیچ جا کر ایک ایک کونہ جانچ لیا ہے پوری پرجا کا ماحول گمگین کر دیا ہے واسو نے سینک کی بات پر سر ہلا کر ہامی بھری اور پھر ان سبھی کو وہاں سے جانے کو کہا وہی ناگاشوین اندرپورم میں داخل ہو گیا تھا اور وہ پرجا کے بیچ سے ہو کر گزرنے لگا جیسے پرجا کے لوگوں نے ناگاشوین کو دیکھا وہ سمجھ گئے کہ واسو نے ان لوگوں سے اسی کے بارے میں بات کی تھی سبھی نے اپنی حالت رونے جیسی بنا لی تھی کچھ رو کر ماتم منا رہے تھے ان میں سے ایک ناگاشوین کے پاس آیا اور بولا سب مر جائیں گے ہمیں کوئی نہیں بچائے گا ہماری مدد کرو ہماری مدد کرو ناگاشوین نے اس آدمی کو دھکا دیا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا ناگاشوین کو سمجھ آ گیا تھا کہ واسو نے ابھی ناگ مانی سمودائے کی وہ مانی کالسرف سمودائے کے کلش کو نہیں دی تھی کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کلش نے اندرپورم میں فیلی مہاماری کو دور کر دیا ہوتا ناگاشوین نے اپنے من میں کہا شکر ہے کہ مانی ابھی تک واسو کے پاس ہی ہے مجھے تو ڈر تھا کہ کہ یہ مانی واسو نے کلش کو نہ دی دی ہو اب میں واسو کے پاس جا کر اس سے یہ مانی چھین سکتا ہوں واسو جیسا چاہتا تھا ناگاشوین نے ویسا ہی سوچا ناگاشوین پرجا کے اس ناٹک کو سچ سمجھ بیٹھا تھا ناگاشوین نے چپکے سے اپنے خدم محل کی اور بڑھانے شروع کر دیئے واسو اور دھرمسین محل کے اندر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ تب ہی ایک گپتشر وہاں آیا اور اس نے واسو سے کہا راجکمار واسو آپ نے ناگمانی سمجھ کے جس سدسے کے آنے کی بات کی تھی وہ پرجا کے بیچ آیا تھا جیسے ہی واسو اور دھرمسین نے اس گپتشر کی بات سنی وہ دونوں ہی حیران ہو گئے اور اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے واسو نے گپتشر سے پوچھا ناگاشوین کو کسی بات کا شک تو نہیں ہوا نا کہیں کسی نے کوئی گل بڑ تو نہیں کی نا گپتشر نے اس بات سے انکار کرتے ہوئے کہا نہیں نہیں راجکمار واسو سب ہی نے ٹھیک ویسا کیا جیسا آپ نے کہا تھا پرجا کے بیچ سے ہو کر گزرتے وقت ناگمانی سمودہ کے اس سدس کے چہرے پر ایک مسکان تھی جیسے مانو وہ جو دکھنا چاہ رہا تھا نا اسے وہی دکھاؤ واسو نے جواب میں کہا چلو شکر ہے کہ ناگاشوین میرے اس چھل کو سمجھ نہیں پائے دھرمسین نے گپتشر کو اشارے میں وہاں سے جانے کے لیے کہا اور پھر گپتشر کے وہاں سے جاتے ہی دھرمسین نے واسو سے کہا ناگاشوین آ چکا ہے واسو پر منی ابھی بھی تیار نہیں ہوئی ہے ہم ناگاشوین کو کیسے روکیں گے واسو نے دھرمسین کو جواب دیتے ہوئے کہا تم گھبراؤں مت دھرمسین دیکھنا سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا ہم چاہتے ہیں تم ایک کام کرو الگ کے پاس جا کر پتا کرو کہ منی تیار ہونے میں کتنا سمجھ باقی ہے تب تک میں محل کے باہر جا کر یہ دیکھتا ہوں کہ ناگاشوین کا ہے اگر وہ محل کے پاس آیا تو میں اسے جتنا ہو سکے گا اتنے سمیں تک باتوں میں فسائے رکھوں گا دھرمسین واسو کی بات مان کر الگ کے پاس گیا اور دھرمسین نے الگ کے پاس جا کر پوچھا منی بننے میں کتنا سمیں بچا الگ الگ نے جواب دیتے ہوئے کہا ابھی کچھ اور سمیں لگے گا دھرمسین نے گھبرا کر الگ سے کہا ہمارے پاس سمیں کی بہت قلت ہے الگ الگ تھوڑا چڑھڑا ہو گیا اور اس نے دھرمسین کو جواب دیتے ہوئے کہا تم لوگوں نے منی بنانا کوئی کھیل سمجھ رکھا ہے کیا یہ بہت ہی سافدھانی کے ساتھ بنائی جانے والی وستو ہے الگ کو چڑھڑا ہوتے دیکھ دھرمسین ڈر گیا ہرے تم تو ناراض ہو گیا الگ میں تو بس اس لیے جلدبازی کرنے کو کہہ رہا تھا کیونکہ میری ایک دوست کی زندگی اس منی پر نربر ہے اگر کئی منی بننے میں دیر ہو گئی تو وہ مر سکتی ہے دھرمسین کی بات سن کر الگ کا چڑھڑا پندور ہو گیا اور وہ بولا اگر ایسی بات ہے تو پھر میں پہلے سے اور بھی زیادہ رفتار کے ساتھ منی بنانے کی کوشش کرتا ہوں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس منی کی وجہ سے تمہاری دوست کے پرانے نہیں جائیں گے میں اسے سمیں پر بنا کر تیار کر دوں گا دھرمسین نے راحت کی سانس لی اور الگ کی طرف مسکرا کر کہا تمہارا بہت بہت دھنیواد الگ اب میں یہاں سے جاتا ہوں تم منی بنانے پر دھیان دو جس کے بعد دھرمسین الگ کے پاس سے دور چلا گیا وہی ناغشوین واسو کے محل کے پاس پہنچ گیا تھا ناغشوین نے دیکھا کہ واسو محل کے اندر بلکل بیچ و بیچ موجود تھا ناغشوین کو دیکھ کر محل کے پہرے داروں نے اسے پکڑنا چاہا پر واسو نے اپنے پہرے داروں کو ایسا کرنے سے روک دیا جس کے بعد ناغشوین واسو کی اور جانے لگا ناغشوین کے پاس آتے ہی واسو نے پوچھا ناغشوین تمہیں یہاں دیکھ کر تھوڑا عجیب لگ رہا ہے مجھے پر میں جانتا ہوں کہ تم یہاں کیوں آیا ہو ناغشوین نے خونخار ہسی ہستے ہوئے کہا اگر تمہیں پتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں تو پھر مجھے وہ دے دو جو میں چاہتا ہوں دھرم سے انہیں واسو کو یہ بھی بتایا ہوا تھا کہ ناغشوین نے انانتانند کو جان سے مارا تھا اس لئے ناغشوین کی اس بات پر کچھ کہے بغیر واسو نے ناغشوین سے انانتانند کی بات چھیڑ دی اور بولا تم نے انانتانند کو جان سے کیوں مارا ناغشوین نے واسو سے کہا تم نے انانتانند کو جان سے کیوں مارا ناغشوین ناغشوین نے واسو سے کہا میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا پر انانتانند نے مجھے ایسا کرنے کے لیے مجبور کر دیا واسو کا چہرہ غصے سے لال تھا کیونکہ وہ انانتانند کو بہت مانتا تھا ناغ اشوین نے واسو سے کہا دیکھو واسو میں ہاں صرف منی لینے آیا ہوں اگر تمہیں مجھ سے لڑائی کرنی ہے تو یہ سمجھ لینا کہ انجام بہت برا ہوگا واسو نے ناغ اشوین سے کہا نہیں نہیں ناغ اشوین مجھے تم سے کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے اور میں تمہیں منی دینے کے لیے بھی تیار ہوں بس تمہیں ایک کام کرنا ہوگا واسو کو اس طرح منی کے لیے راضی ہوتے دیکھ کر ناغ اشوین کو شک ہوا کہ آخر وہ اتنی جلدی کیسے مان گیا ناغ اشوین نے اپنے من میں کہا یہ کیا آخر یہ واسو مجھے منی دینے کے لیے بینا لڑے راضی ہو گیا کہیں اس کے پیچھے واسو کی کوئی چال تو نہیں ہے ناغ اشوین کو سوچ میں کھویا ہوا دیکھ کر واسو نے کہا تمہیں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں منی دینے کے لیے اس لیے راضی ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دمینتی کی جان اس وقت صرف تم ہی بچا سکتے ہو کیونکہ دمینتی پر تم نے جن جادوی شکتیوں کا حملہ کی ہے ان سے اسے صرف تم ہی بچا سکتے ہو اور میرے لیے اس منی سے زیادہ انمول دمینتی کی جان ہے اس لیے دمینتی کی جان بچانے کے لیے میں وہ منی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں جیسے ہی واسو نے اپنی بات ختم کی ناغشون اسے بہت غور کر کے دیکھنے لگا وہ واسو کے چہرے کے بھاؤ کو پڑھ کر یہ جاننا چاہتا تھا کہ واسو سچ بول رہا تھا یا جھوٹ بول رہا تھا پر واسو جانتا تھا کہ ناغشون اس کے چہرے کو پڑھنا چاہ رہا تھا اس لیے واسو نے اپنے چہرے سے کسی بھی طرح کے بھاؤ اتپن نہیں ہونے دے رہا تھا جس سے کی ناغشون کو اس پر شک ہو واسو نے پوچھا بولو ناغشون کیا تمہیں میری یہ شرط منظور ہے کیا ناغشون واسو کی شرط ماننے کو راضی ہو جائے گا کیا الک سمجھ رہتے نکلی منی بنا پائے گا کیا ناغشون واسو کی چال سمجھ پائے گا جاننے کے لیے سنتے رہیے شرابت راج کمار صرف پاکٹ ایف ایم پار جیسے واسو نے ناغشون کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ ناغشون کو منی تبھی دے گا جب ناغشون دمینتی کو ٹھیک کرے گا ناغشون کافی دیر یہ سوچتا رہا کہ کہیں اس کے پیچھے واسو کی کوئی چال تو نہیں پر پھر جب واسو نے ناغشون سے پوچھا کیا ناغشون کو شرط منظور ہے تو پھر ناغشون کی شرط ماننے کو راضی ہو گیا اور بولا ٹھیک ہے واسو میں دمینتی کو ٹھیک کر دوں گا پر میری ایک بات گوھر سے سن لو اگر اس کے پیچھے تم میرے ساتھ کوئی چھل کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو تمہیں بہتی ویوتس انجام جلنے ہوں گے جس کے بعد واسو نے ناغشون سے کہا نہیں ناغشون اس بار سوال دمینتی کی جان کا ہے میں تمہارے ساتھ کسی بھی طرح کے چھل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اب آؤ چلو میرے ساتھ دمینتی کی آلت بہت نازو کے جیسے ہی واسو چلنے کو ہوا ناغشون نے اسے روکتے ہوئے کہا رکو واسو ناغشون کے آواز سن کر واسو کے پیر تھم گئے اور منیمن سوچنے لگا کہ آخر اب ناغشون نے اسے کیوں رکا تھا واسو نے ناغشون سے پوچھا کیا ہوا ناغشون ناغشون نے کہا دمینتی کو ٹھیک کرنے سے پہلے میں ایک بار منی دیکھنا چاہتا ہوں تھاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ منی تمہارے پاس ہے ناغشون کی یہ بات سن کر واسو منیمن تھوڑا سہم گیا کیونکہ واسو نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ ناغشون دمینتی کو ٹھیک کرنے سے پہلے منی کو دیکھنے کی بات کر سکتا ہے واسو کو سوچ میں کھویا ہوا دیکھ کر ناغشون کو لگا کہ شاید واسو اس کے ساتھ چھل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اس لیے ناغشون نے واسو سے کہا کیا ہوا واسو تم اتنی زیادہ سوچ میں کیوں کھو گئے ہو ایسا لگتا ہے میں نے تمہاری رن نیتی پر پانی پھیر دیا ہے واسو نے ترنت ہی ناغشون کی بات سے انکار کرتے ہوئے کہا نہیں ناغشون ایسا نہیں ہے تمہیں منی دیکھنی ہے میں ابھی تمہیں وہ منی دکھاتا ہوں ناغشون سے بات کرنے کے بعد واسو نے دھرمسین کی طرف اشارہ کر کے منی لانے کے لیے کہا دھرمسین کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے پر اگر اس وقت ناغشون کے سامنے دھرمسین کسی بھی طرح کا بھاو دکھاتا تو ناغشون سمجھ جاتا کہ کچھ گڑبڑ ہے اس لیے دھرمسین ترنت ہی منی کو لینے کے لیے الک کیور چلا گیا جیسے ہی دھرمسین الک کے پاس گیا اس نے الک سے بہت ہی ہڑبڑات میں کہا سب گلبر ہوگی الک ناغشون ابھی کے ابھی منی دیکھنا چاہتا ہے الک نے مسکرا کر منی دھرمسین کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا اگر وہ منی دیکھنا چاہتا ہے تو لو اسے دکھا دو جا کر یہ منی جیسے ہی دھرمسین نے وہ منی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی وہ چونک کیا دھرمسین نے کہا یہ یہ کیا ہے منی تیار ہو چکی ہے الک نے حامی بھرتے ہوئے کہا ہاں دھرمسین جیسے ہی تم نے یہ بات بتائے کہ اس منی کی وجہ سے تمہارے کسی مطر کی جان جا سکتی ہے میں نے ترنت اپنا سارا دھیان اس منی کو بنانے میں لگا دیا دھرمسین نے ہاتھ جوڑ کر الک سے کہا تمہارا بہت بہت دھنیواد الک تمہیں نہیں پتا کہ تم نے اس منی کو بنا کر ہمارے اوپر کتنا بڑا اپکار کیا ہے اس پر الک نے ہستے ہوئے کہا ہرے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دھرمسین میں نے تو بس یہ سب اس لیے کیا کیونکہ میں اپنے اوپر لگے آروپوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں جس کا وعدہ واسو نے مجھ سے کیا تھا جس کے بعد دھرمسین منی کو لے کر واپس باہر جانے لگا جہاں ناغشوین منی کی جھلک پانے کا انتظار کر رہا تھا دھرمسین کے منی باہر لے کر آتے ہی جیسے ہی واسو نے دھرمسین کے ہاتھوں میں منی دیکھی منی من وہ بھی حیرت میں تھا یہ آخر الک نے منی اتنی جلدی کیسے بنا دی تھی ناغشوین منی پر لگاتار نظر بنائے ہوئے تھا کچھ شن بعد واسو نے دھرمسین سے کہا اب یہ منی یہاں سے لے جاؤ دھرمسین اسے اب تب ہی باہر لانا جب ناغشوین دمینتی کو ٹھیک کر چکا واسو کی بات ختم ہوتے ہی دھرمسین منی کو لے کر اندر چلا گیا اور پھر واسو نے ناغشوین سے کہا اب تو تمہیں تسلی ہو گئے انہیں ناغشوین چلو اب دمینتی کے پاس چل کر اسے ٹھیک کر دو ناغشوین نے سر ہلا کر واسو کی بات پر سہمتی جتائی اور پھر واسو کے پیچھے ناغشوین اس اور جانے لگا جہاں پر وید دمینتی کا علاج کر رہے تھے وید کے پاس پہنچتے ہی واسو نے پوچھا اب دمینتی کی حالت کیسی ہے وید جی وید نے واسو کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا اب میں کیا ہی بولو واسو بس اتنا سمجھ لو کی جیسے تیسے وقت بیٹھتا جا رہا ہے دمینتی مات کی اور بڑھتی جا رہی ہے واسو نے وید سے کہا اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وید جی ناغمانی سمودہ کا یہ صدس سے ناغمانی دمینتی کو ٹھیک کر دے گا کیونکہ دمینتی کو جو چوٹے آئی ہے وہ اسی نے دیئے وید نے ناغمانی دمینتی کے پاس گیا اور دمینتی کو دھیان سے دیکھنے لگا ناغمانی دمینتی نے اپنی آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں دمینتی کے شریر کے اوپر سے لے کر نیچے تک لے گیا جس کے کچھ ہی پل بعد دھیمے دھیمے کر کے دمینتی آنکھ کھولنے لگی جیسے ہی دمینتی نے آنکھ کھولی واسو نے پاس چاہ کر پوچھا دمینتی دمینتی تم کیسی ہو دمینتی دمینتی نے بہت دبی ہوئی آواز میں واسو سے پوچھا میں میں کہاں ہوں واسو واسو نے جواب دیتے ہوئے کہا اس وقت تم میرے محل میں ہو دمینتی تب ہی دمینتی کی نظر ناغ اشوین پر پڑی ناغ اشوین کو دیکھ کر دمینتی بلکل گھبرا گئی اور اس نے واسو کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا واسو واسو یہ ناغ اشوین یہاں کیا کر رہا ہے اسے یہاں سے بھگا دو ورنہ یہ ہم سب کو جان سے مار دے گا واسو نے دمینتی کو سمجھاتے ہوئے کہا شہانت ہو جاؤ دمینتی تمہیں اس طرح سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ناغ اشوین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ بات کہتے وقت ناغ اشوین اور واسو دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے جس کے بعد واسو نے اشارے سے ناغ اشوین کو وہاں سے نکل کر بہار جانے کے لئے کہہ دیا اور خود دمینتی سے بولا تم یہیں رکھ کر آرام کرو دمینتی میں ابھی کچھ دیر میں واپس آتا ہوں اتنا کہنے کے بعد واسو بھی وہاں سے بہار نکل آیا اور بہار آتے ہی ناغ اشوین نے کہا میں نے اپنی شرط کے انصار دمینتی کی جان بچا دی ہے اب مجھے مڑی واپس کر دو واسو نے مسکر آ کر جواب دیا اور کہا بلکل ناغ اشوین میں ابھی تمہیں ناغ منی سمودہ کی وہ منی واپس کرتا ہوں دھرم سین وہیں پر موجود تھا وہ محل کے اندر گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں منی لے کر واپس آیا اور ناغ اشوین کو دے دیا ناغ اشوین نے اس منی کو چوما اور پھر وہاں سے جانے لگا ناغ اشوین کے محل سے جانے کے کچھ دیر بعد پورے محل میں جشن کا ماحول بننے لگا اور ساتھی پرجا کو بھی واپس سے مایوسی چھوڑ کر خوشی اظہار کرنے کے لیے کہا گیا ناغ اشوین منی کو لے کر پہاڑی کے راستے سے اندر پورم سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ تب ہی ناغ اشوین نے منی کی شکتیوں کو استعمال کرنا چاہا اور ایسا کرتے وقت ناغ اشوین کو پتا چل گیا کہ وہ منی دراصل میں نکلی تھی یہ جانتے ہی ناغ اشوین کا پارہ ساتھویں آسمان پر تھا ناغ اشوین نے اندر پورم کی طرف اپنے غصے سے لال آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا واسو تم نے میرے ساتھ جتنا بڑا چھل کرنے کی ہمت کی ہے نا میں تمہیں اتنی بڑی موت دوں گا آ رہا ہوں میں اپنے اس اپمان کا تم سے بدلہ لینے اور پھر ناغ اشوین بہت ہی غصے میں اندر پورم کے اندر موجود واسو کے محل کی اوڑ جانے لگا واسو دھرمسین دمینتی اور باقیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا یہ تب ہی ایک سینک نے آ کر واسو کو بتایا کہ ناغ اشوین محل کی اور بڑھتے ہوئے آ رہا ہے جیسے ہی واسو کو یہ بات پتا چلی اس نے اپنے منتریوں کو بلا کر اس بات پر چرچہ کرنی شروع کر دی کی آخر وہ لوگ ناغ اشوین کا سامنا کیسے کرے واسو نے اپنے ایک منتری سے کہا آپ لوگوں کے انسار ہمیں اس ناغ اشوین کا کیا کرنا چاہیے پاس بیٹھے ایک منتری نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسے کاراگار میں ڈال دینا چاہیے دوسرے منتری نے کہا وہ کوئی سادھارن چور یا لٹیڑا نہیں ہے جو ہم اسے کاراگار میں رکھ پائیں گے وہ ناغ منی سمودائے کا صدق سے ہے اور اسے دیکھ کر معلوم پڑتا ہے کہ وہ کافی شکتی شالی ہوگا اس لیے اس کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہوگا واسو نے ان دونوں منتریوں کے علاوہ اور بھی کئی منتریوں کی بات سنی جس کے بعد کہا آپ لوگ شانت ہو جائیے سبھی کی باتوں کو سننے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا میں ناغشون کی وجہ سے اندرپورم میں شانتی اور خون خرابہ فیلتے ہوئے بلکل نہیں دیکھنا چاہتا تب ہی ناغشون محل کے باہر آ گیا جیسے ہی وہاں موجود سپاہیوں نے اس کا راستہ رکنے کی کوشش کی ناغشون نے ان سبھی کو مار گیا ہے اور محل کے اندر داخل ہونے لگا محل کے اندر داخل ہوتے ہی واسو نے ناغشون کو آواز لگا کر روکتے ہوئے کہا رک جاؤ ناغشون اتنا شور کیوں مچا رہے ہو واسو کی آواز سن کر ناغشون کے پاؤں تھم گئے اور وہ واسو کی طرف دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا میرے ساتھ اتنا بڑا چھل کپٹ کرنے کے بعد مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں اتنا شور کیوں مچا رہا ہوں واسو نے جواب میں کہا تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے تم خود دودھ کے دھولے ہوئے ہو یاد ہے جب میں تپسیا کر رہا تھا تم نے اپنے ایک ساتھی سدسری کو میرے پاس نکلی منی لے کر بھیجا تھا آج وہ حساب چھکتا ہو گیا واسو کی بات ختم ہوتے ہی ناغشون نے کہا تمہیں نہیں پتا واسو تم نے میرے ساتھ دھوکہ کر کے اپنی موت کو دعوت دیئے جلدی سے مجھے وہ منی واپس کر دو ورنہ واسو نے ناغشون کو سمجھاتے ہوئے کہا شانت ہو جاؤ ناغشون میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت بہت زیادہ تل ملائے ہوئے ہوگے تم مجھے جان سے مارنے کے لئے بہت زیادہ تڑپ رہے ہو اور ہاں منی تو اس وقت میرے پاس بھی موجود نہیں ہے میں نے وہ منی کالسرف سمودائے کے سدس سے کلش کو دے دی ہے جیسے ہی ناغشون کو یہ پتا چلا کہ واسو نے منی کلش کو دے دی تھی ناغشون کا حصہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا اس سے پہلے کہ ناغشون کچھ کہتا واسو بولا ناغشون اگر تم نے مجھے یہاں مارا یا مارنے کی کوشش بھی کی تو اندرپورم کے سپاہی اور بانکی لوگ تمہیں یہاں سے زندہ واپس نہیں جانے دیں گے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں آپس میں جو بھی نرنے کرنا ہے وہ ایک یدھ کے میدان میں کریں کیا تمہیں منظور ہے ناغشون نے بنا دیری کے اپنی منظوری دیتے ہوئے کہا آہ واسو مجھے منظور ہے تو میں میں یدھ کے میدان میں سب کے سامنے ماروں گا جس کے بعد واسو اور ناغشون نے ایک دوسرے سے جنگ میں اتر کر یدھ کرنے کی تیاری شروع کر دی جیسے ہی واسو واپس منتریوں دھرمسین اور دمینتی کے پاس پہنچا ان لوگوں نے واسو کو ناغشون سے یدھ کرنے سے روکا پر واسو نے ان کی بات نہیں مانی دھرمسین نے واسو سے کہا واسو مجھے لگتا ہے کہ تم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہو دمینتی نے واسو کو روکتے ہوئے کہا ایسا مت کرو واسو وہ ناغشون بہت ہی مائیوی شکتیاں جانتا ہے وہ تمہاری جان لینے کے لیے ساہم دام ڈنڈ بھیت سب لگا دے گا واسو نے ان دونوں کو سمجھاتے ہوئے کہا شاید تم لوگ میری شکتیوں کو کم آک رہے ہو پاتال کنڈ کی اور جاتے وقت میں نے ایسے ایسے خطروں کا سامنا کیا ہے کہ ناغشون ان خطروں کے سامنے مجھے سب سے آسان دشمن معلوم پڑتا ہے جس کے بعد واسو وہاں سے نکل کر ید کے میدان کی اور چلا جہاں پر ناغشون اس کا انتظار کر رہا تھا ید کے میدان کے چاروں اور اندرپورم راجے کے لوگ موجود تھے اور وہ سبھی آسمان کی طرف دیکھ کر بھگوان سے واسو کی جیت کی دعا مانگ رہے تھے تب ہی وہاں ناغشون اور واسو کے بیچ بہت ہی بھیانک ید شروع ہو گیا جسے دیکھ کر پرجا بہت ہی حیرت میں پڑ گئی کبھی ناغشون واسو پر بھاری پڑتا تو کبھی واسو ناغشون پر دھیمے دھیمے کر کے واسو ناغشون پر زیادہ بھاری پڑنے لگا جس سے اندرپورم راجے کے لوگ بہت ہی خوش ہو کر تالی مارنے لگے واسو ناغشون کے سینے پر بیٹھ کر اس کے چہرے پر اپنے ہاتھوں سے مار رہا تھا ناغشون بلکل ویوش ہو چکا تھا وہ واسو سے چاہ کر بھی جیت نہیں پا رہا تھا اور پھر ناغشون نے اپنے من میں سوچتے ہوئے کہا آخر اس واسو کو میں کیسے آ رہا ہوں اب صرف ناغ پاشتیر ہی اپائے بچا ہے ورنہ یہ واسو مجھے مات ڈالے گا یہ سوچنے کے ترند بعد ناغشون نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ناغ پاشتیر نکالے جو واسو کے ہاتھ میں لپٹ کر اس کی گردن تک مہنچے اور واسو کی گردن میں چھبنے کے بعد غائب ہو گئے واسو وہی گر کر مرشت ہو گیا کیا ناغ پاشتیر لگنے سے واسو کی جان چلی جائے گی کیا واسو کو مرشت ہوتے دیکھ کر اندرپورم کے لوگ اور سپاہی ناغشون کو مات ڈالیں گے کیا ناغشون کو منی واپس مل پائے گی جاننے کے لیے سنتے رہیے شراپت راج کمار صرف پاکٹ ایف ایم پار